آئی زینآؑ آئی زینآؑ زینآؑ کا بات اسی نوہا ہے دشتی کی آئی زینآؑ کا بات اسی نوہا ہے دشتی کی امبا تیرا حسینؑ اکیلا دشت میں آئی زینآؑ کا بات اسی نوہا ہے دشتی کی سینآؑ کا بات اسی نوہا ہے دشتی کی جیسے تھی تم کو آس وہ عباس مر گیا ہم شاکل مصطفیٰ بھی جہاں سے گزر گیا تنہا جواں کلاشا اٹھایا ہے دشت میں امبا تیرا حسینؑ اکیلا دشت میں سینؑ کا بات اسی نوہا ہے دشت میں سینؑ کا بات اسی نوہا ہے دشت میں سب مارے جا چکے ہیں عزیز اور اخربان ظلموں سے دموں جور کی پھر بھی ہے سلسلہ ان سارے منظروں نے رولایا ہے دشت میں امبا تیرا حسینؑ اکیلا ہے دشت میں سینؑ کا بات اسی نوہا ہے دشت میں سینؑ کا بات اسی نوہا ہے دشت میں نانا کی محنتوں پا نا چاہے اس لئے بھائی بھتیجے بیٹے بھی قربان کر دیئے ہوں اپنا دے کے دی کو بچایا ہے دشت میں امبا تیرا حسینؑ اکیلا ہے دشت میں سینؑ کا بات اسی نوہا ہے دشت میں سینؑ کا بات اسی نوہا ہے دشت میں کربوں بالا میں پیاسوں پا کیسی ہوئی جوا ایک دو پہر میں ہائے بھرا گھر اجڑ گیا امبا تیرا حسینؑ اکیلا ہے دشت میں سینؑ کا بات اسی نوہا ہے دشت میں سینؑ کا بات اسی نوہا ہے دشت میں ساری کمائیں دیپا لٹائیں غریب نے اسغر کی قبر بھی تو بنائیں غریب نے بچپان کا اپنے وعدہ نبھایا ہے دشت میں امبا تیرا حسینؑ اکیلا ہے دشت میں سینؑ کا بات اسی نوہا ہے دشت میں سینؑ کا بات اسی نوہا ہے دشت میں امہ حبیب ابن مذاہر نہیں رہے دریوں پر میرے بھائی کے شانے بھی کٹ گئے آدھا نے مجھ کو اتنا ستایا ہے دشت میں امبا تیرا حسینؑ اکیلا ہے دشت میں سینؑ کا بات اسی نوہا ہے دشت میں سینؑ کا بات اسی نوہا ہے دشت میں نبی بلایت امیر المؤمنین علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام سلوات اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی الحمد للہ الیwarmہ الگ کتاب حمد عبد ہل کتابا ولم یجعل لہو عباجا قیمًا لینظر باسا شدیدًا من لدنه ویباشر ویباشر المؤمنین اللذین یعاملون الصالحات صالحات ان لهم عجرا حسنا ما کسین فیہی ابدا وینزر الَّذین قالوا اتخذ اللہ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ قَبُورَتْ كَلِيمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْبَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَزِيبَاهِ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاظَ الْحَدِيثِ عَاسِفَاهِ اِنَّ جَعَلْ لَمَا عَلَىٰ الْأَرْزِ زِينَةً لَهَا لِنَبْنُوا عَمَالَ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا أَمْ حَسِبْتَ النَّاسِ حَابَ الْكَهَافِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا أَمْ حَسِبْتَ النَّاسِحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ يَمَ الْفِتِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا عَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّي لَنَا مِنْ أَمْرِنَ رَشَادًا فَظَرَبْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِّينَ فَظَرَبْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِّينَ عَدَدًا ثُمَّا بَعَثْنَاهُمْ لِنْعَلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيِّنَ اَيُّ الْحِزْبَيِّنِ حَسَالِ مَا غَلَبِسُ أَمَادًا وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْحَا سَعِيدًا جُرُوصًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ قَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَابًا إِذْ يَبَ الْفِتِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُ رَبَّنَا عَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّلَنَ مِنْ أَمْرِنَا رَشَادًا فَزَرَبْنَ عَلَى أَزَغْنِهِمْ فِي الْكَهَفِ سِيَنِّينَ عَدَادًا ثُمَّا بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّهَا الْحِزْبَيْنَ أَحْسَى لِمَا لَبِسُوا أَمَادًا اللَّهُ أَكْبَرْ اللَّهُ أَكْبَرْ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْتِينِ وَالْزَيْتُونِ وَالْتُورِسِينِ وهذا البلد العمين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقِبِيمِ ثُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجِرٌ وَغَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَزِّبُكَ بَعَدُ بِالْدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ سَلْوَادِ وَالْمَحْمَدَ عَلِمَهُمْ حضرات تلاوتِ ربانی کے پاس لکنوں کے مشہور و معروض لکنوں کے انفہوں بلکہ اندوستان کی مشہور و معروض سوزخان ہمارے بیش تشک کرتے ہیں جو موتاج تارک نہیں ہیں ان کے قلام اور ان کی آواز دنیا کے تمام گوشوں میں لبیٹ کی آوازین کی صدا بلند کر رہی ہے ان تمام مومنین سے پھر ایک بار میں موت دبانہ گزاری گزار روکی کو برائے کرم ان فرش اعضاء کے آنے کی ضرمت گوارہ فرمائیں حضرات ایک اعلان سمات فرمانے کی پچیس سفر ہفتے کو انجمن سپاہ اعباس کے جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی شبہداری کا نقاط کیا گیا ہے جس میں بحرونی انجمن شبر نوحہ خانی وسی ناظنی کریں گی تمام مومنین سے کسیڑ سے کسیڑ تعداد میں شرکت کے اعتماد سے آئیے میں نہید عدد اعترام سے چار مصروں کے استقبال میں کہ ہم عزاداروں سے بڑھ کر دوسرا کوئی نہیں ہم عزاداروں سے بڑھ کر دوسرا کوئی نہیں رات بھر ماتم کیا لیکن تھکا کوئی نہیں رات بھر ماتم کیا لیکن تھکا کوئی نہیں مجلس شبیر میں کیسی اناک کیسا غرور مجلس شبیر میں کیسی اناک کیسا غرور سر کے بلاؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں آئیے میں نہید عدد اعترام کے ساتھ گزاری گزاروں جناب ناید اور شکل صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور اپنے سوال سلام سے ملیں اور جو مومنین باہر تشریف محمد وارم جناب افتخار عارف صاحب کا ایک قطع ایک مطلع اور ایک شیر اور اس کے بعد ہمارے بہت عزیز شاعر اور بہت اچھے شاعر ہیں یہ اور ان کی فرمائش ہے کہ ساقی نامہ ان کو سنایا جائے تو بہرحال ان کی کسی بھی فرمائش کو ایک پلد نہیں کیا سکتا انشاءاللہ حاضر کریں گے سب سے پہلے آپ جناب اختخار عارف صاحب کا ایک کلام ایک مطلع اور ایک شیر حاضر کریں ایک سلوات بھیجیبر محمد وارم یہ مسئلہ یہی ہے دیکھو یہ کی مائی کہے ہیں اور اب وہ ہم ڈھونڈ رہے دیکھیں ایک سلوات اور بھیجیبر محمد وارم نامالو ذرہنہ جاہو ہشم ہمارا ہے نامالو ذرہنہ جاہو ہشم ہمارا ہے مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے مگر خدا کی عطا ہے ایک سلوات بھیجیبر محمد وارم ایک سلوات بھیجیبر محمد وارم عالم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے نامالو ذرہنہ جناب آغا سروش صاحب کو کلام حاضر ہے اور ایک سلوات بھیجیبر محمد وارم ساقی نام جناب آغا سروش صاحب کا حاضر ہے اور اس سے پہلے جناب آغا سروش صاحب کہیں ایک سلوات بھیجیبر محمد وارم ایک سلوات بھیجیبر محمد وارم جناب آغا سے دل پاک سے رخِ بو تراب کھے تو آر جا میں میں کا گلا حیدری فقید تو آر جا میں کا گلا حیدری فقید کیا دیکھتا ہے ہاتھ بڑا آفتاب کھین چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا اے عمر جا ویدان میرا ساغر اٹھا کے لا چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا جا میں ویلا میں زہر اداوت نہ گھول دے جا میں ویلا میں زہر اداوت نہ گھول دے اس میں کو دشمنوں کی نظر سے بچا کے لا چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا پینا ہے میں غدیر کی کعبے میں بیٹھ کر پینا ہے میں غدیر کی کعبے میں بیٹھ کر جو حاجیوں میں رند ہیں ان کو بلا کے لا چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا میں بھی تو پی کے دیکھوں نسیری تیری شراب میں بھی تو پی کے دیکھوں نسیری تیری شراب ایک دن ذرا سی میرے لیے بھی بچا کے لا چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا رکھتا ہے اس پاوائے سے ناداں بری نظر رکھتا ہے اس پاوائے سے ناداں بری نظر اس میں کو زیر دام نے قرآن چھپا کے لا چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا گر ہو علی کی نیند کی میراج دیکھنا گر ہو علی کی نیند کی میراج دیکھنا ہجرت کی شب کی آنکھ سے کاجل چُرا کے لا چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا ہیں جو علی علی کے ترانے پاموں تریز ہیں جو علی علی کے ترانے پاموں تریز ان کو دلِ رسول کی دھڑکن سنا کے لا چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا دیکھلا کے مفتیوں کو بخاری میں ان کے نام دیکھلا کے مفتیوں کو بخاری میں ان کے نام زہرا کے قاتلوں پتہ بر را چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا دیکھلا کے مفتیوں کو بخاری میں ان کے نام زہرا کے قاتلوں پتہ بر را چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا چودان شراب خانوں کی اے جبرائیل آئے ہیں بالی پابو ترام اے جبرائیل آئے ہیں بالی پابو ترام جا جلد جا کے ارش سے کرسی اٹھا کے لا چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا وائز کو جام میں دہتے حیدر پلا سروش وائز کو جام میں دہتے حیدر پلا سروش لے جا اس آدمی کو بھی انسان بنا کے لا چودان شراب خانوں کی یک جا ملا کے لا پابو ترام پابو ترام پابو ترام پابو ترام پابو ترام پابو ترام قید سے جھٹ کر شئر کی لہد پر اہلِ حرم جب آئے ہیں قید سے چھٹ کر شے کی لہد پر اہلِ حرم جب آئے ہیں آہ بکا کی آوازوں سے دونوں جہاں تھر رائے ہیں قید سے چھٹ کر شے کی لہد پر اہلِ حرم جب آئے ہیں خود کو گرایا ناقے سے اور زینب نے یہ نوحہ پڑا خود کو گرایا ناقے سے اور زینب نے یہ نوحہ پڑا اے میرے بھائی پشت ہے زخمی اتنے درے کھائے ہیں قید سے چھٹ کر شے کی لہد پر اہلِ حرم جب آئے ہیں ہاتھ پسے گر دن سے بندے تھے پاند کے پالے چھوٹ گئے ہاتھ پسے گر دن سے بندے تھے گود کے پالے چھوٹ گئے موت نے بڑھ کر گرتے بچے راہوں میں بہل آئے ہیں قید سے چھٹ کر شے کی لہد پر اہلِ حرم جب آئے ہیں پاؤں کے چھالے پوٹ گئے اور چلتے رہے وہ کاٹوں پر پاؤں کے چھالے پوٹ گئے اور چلتے رہے وہ کاٹوں پر لمحہ لمحہ عابد مزتر ٹوک رکھاتے آئے ہیں قید سے چھٹ کر شے کی لہد پر اہلِ حرم جب آئے ہیں دور ہیں فرشِ عرضہ پہ آ جائیں اور جو حضرات پیچھے ہیں ان سے معدبہ نے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سے قریب آ جائیں اس مجلس کو حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد حسینی مظفر نگر خطاب فرما رہے ہیں مولانا محصوب تشیبلا چکے ہیں میں چار مصرے محسن صاحب کے استقبال میں اس سے پہلے یہ حسین اللہ اس کی آواز کو اس سبھی لوگ دعا کریے ایک پروردگار اس کی آواز آ جائے اور یہ امام حسین کا چاہنے والا جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی آواز میں گویائی نہیں ہے لہذا تمام ان مومنین سے کہ بیمارش کربلا کے صدقے میں اس کی آواز آ جائے میں گزار اس گزار ہوں حسین صلی اللہ اس سے کی وہ تشیب لائیں اور ایک باواز بلن نعرے صلوات محسن صلی اللہ اس کی محسن صلی اللہ اس محسن صلی اللہ اس زینب زینب کہتی تھی رو کر ہائے میرے مظلوم برادر بھائی تمہاری تربت پر بھی کیسی اداسی چھائی ہے۔ زینب کہتی تھی رو کر ہائے میرے مظلوم برادر بھائی تمہاری تربت پر کیسی اداسی چھائی ہے۔ چہلن کرنے بھائی کا زینب کرب و بلا میں آئی ہے۔ کرب و بلا میں آئی ہے۔ یہ تھے جناب محسن صاحب اب میں بنا کسی تمہید کے گزاریز گزار ہوں جناب کمیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائے۔ اس کے بعد مولانا محسن صاحب تشریف رکھتے ہیں میں نے کسی شہر کو اس میں نہیں رکھا ہے صرف ایک شہر مولانا یہ جناب کمیل صاحب ہے اس کے بعد آپ کے روح و روح مولانا محمد حسینی صاحب سے بلا تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات میں پھر ان تمام مومنین سے جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے معدبانہ گزارش ہے کہ وہ پیچھے نہ جا کے فرش ادا پہ آ جائے۔ اس لیے کہ یہ فرش ادا جناب زینب نے بچھائی ہے۔ آئیے میں گزاریت گزار ہوں جناب کمیل صاحب سے باواز بلن نعر سلوات۔ ایک اعلان سمات فرمالے بطاریک بائیس سفر اٹھائیس اگست بروز بودھ نماز مغربین کے فوراں بعد ایک سالانہ مجلس کا مجلس اعزا کا نقاط کیا گیا ہے جس کو تنویر عباس شاستری صاحب کے گھر پہ بلکش جہاں مسجد لین میں منقض ہوگی جس کو خود مولانا تنویر عباس صاحب شاستری قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومن سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ ایک اور سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ سلام کی ایک مطلع چند شیر دیکھیں گے شاید کسی علاہ کو۔ بھائیہ زندہ سے زینب تمہاری لٹکے کربوں بلا رہی ہے۔ دل میں ارمان جو رہ گئے تھے پورے کرنے کا فن لا رہی ہے۔ بھائیہ زندہ سے زینب تمہاری لٹک کر کربلا آ رہی ہے۔ کربلا میں ہے پیاسوں کا چہل میں اشک زینب باغاتی ہے پہ ہم۔ غم بہتر کا آہوں میں بھر کر بہن سے سب کو رلوا رہی ہے۔ روئی ہے یہ لہد سے لپٹ کر۔ رو دیئے ہوں گے شہ بھی تڑپ کر۔ کوفہ او شام کا خونی منظر چپکے چپکے سے بتلا رہی ہے۔ کچھ سکینہ کی مٹی لہد کی اور قبر سرور پہ ناغا ہا رکھ دی۔ جو تھے چھینے گئے کربلا میں گوشوارے وہ دکھلا رہی ہے۔ لاش اکبر پہ کہتی تھی مادے۔ ارے بعد ہوئے ہم بعد تیرے ہوئے ہم کھلے سر۔ تیرے بن اب نہ میں جی سکوں گی۔ سانس میری گھٹی جا رہی ہے۔ بھائیا زندہ سے زینب تمہاری۔ لوٹ کر کر بلا آ رہی ہے۔ دل میں ارمان جو رہ گئے تھے۔ پورے کرنے کا فن لا رہی ہے۔ کمیل صاحب چھار مصرِ عصر جعفری صاحب کے ہیں۔ مولانا صاحب کے استقبال میں کہ ٹوٹے ہوئے نیزے کا ہنر دیکھ رہے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے نیزے کا ہنر دیکھ رہے ہیں۔ شئے بھائی کو بھر بھر کے نظر دیکھ رہے ہیں۔ نزدیک ہے اب باپ سے بیٹی کی جدائی۔ شبیر سکینہ کے گوھر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے میں نہایت عدد بہترام کے ساتھ، حجت الاسلام المسلمین، عالی جناب مولانا محمد حسینی، سب سے گزاریت گزار ہوں کے رونہ کے ممبر ہوں۔ آپ درات گزاری شیخ بلن تری نعرے سلوار۔ فاتحہ درات گزارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ذکرہ للشرف الزاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطعتہ نجاتا للمتیعین السلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین عمام القبلتین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہم تبارکہ وطعالہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم صلوات پر دیں برمحمد وار اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا آگیا جی یہ جگہ خالی ہے آپ آگیا آئے تو تھوڑا اچھا لگائیں تھوڑا 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 سا آگیا جی تھوڑا تھوڑا سا آگیا جی تھوڑا مہینی سنگھو ذرا سا بھائی تھوڑا سا آگیا جی سلکار بھی تھوڑا تھوڑا سا آگیا جی ذرا ذرا سا تھوڑا زحمت نہ ہو تھوڑا سا تھوڑا سا آگیا جی یہ جگہ کو پرو کرنے تھوڑا سا آگیا جی تھوڑا سا آگیا یہ تھوڑا تھوڑا سا لائقِ صدیت رام ازاداران سید شہدہ اور ماتمداران مظلومِ کربلا شبِ اربعین کی یہ میلی سے ازا جس سے میں خطاب کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں آج کی اس میلی سے ازا سے خطاب کے لیے قرآنِ مجید کی جس آیہِ کریمہ کو تلاوت کیا گیا ہے اس آیہِ کریمہ میں پروردگارِ عالم خلقتِ انسان پر گفتگو کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ انسان کا میار انسان کی عظمت انسان کی شان اور اس کا پیمانہِ خلقت کیا ہے ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں خلقت کے بہترین میار پر پیدا کیا یعنی اب اس سے بہترین میار خلقت کوئی اور ہوئی نہیں سکتا تھا اور یہ بات اس نے ایسے نہیں کہی کہ سیدھا کہہ دیا ہو کہ ہم نے تمہیں خلقت کے بہترین میار پر پیدا کیا بلکہ اس نے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہنے سے پہلے قسمیں کھائیں تین کی قسم زیتون کی قسم تور کی قسم اور بلدِ امین شہرِ مکہ کی قسم چار قسمیں کھا کے وہ خالق انسان کی خلقت کی بات کر رہا ہے غور کیا آپ نے کمال یہ ہے کہ اگر وہ یہ بات بغیر قسم کھائے بھی کہہ دیتا تو قسم دم تھا جو اس کی بات کا انکار کر دیتا مگر چونکہ بات انسان کی خلقت کی ہے لہٰذا وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی کمی نہ رہے لہٰذا قسم کھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو خلقت کے بہترین میار پر پیدا کیا احسنِ تقویم پر پیدا کیا حسن حسین احسن یعنی اب اس سے بہترین میارِ خلقت کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا اور اس نے خالی قسم کھا کے یہ بات نہیں کی بلکہ انسان کو یقین دلانے کے لیے جب اس نے اسے پیدا کر دیا اور کائنات کے سہن میں کھڑا کیا تو ایسے ہی نہیں کھڑا کیا اب میں لفظ بول رہا ہوں اور مجھ آپ احساس دلائیے گا اگر بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیو کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا شیعہ بولتا ہے اس نے خالی پیدا نہیں کیا اس نے سہنے کائنات میں کھڑا کرنے سے پہلے آپ کو سجایا کیسے سجایا آپ کے سر پر لقت کرمنا بدیاں دمہ کا تاج رکھا آپ کی کمر میں حسن تقویم کا پٹکا باندھا آپ کے قدموں میں شرف المخلوقات کی نالین پہنائی تاکہ جب آپ کائنات کے سہن میں کھڑے ہوں تو کائنات کا قد بست نظر آئے انسان کا قد بلند نظر آئے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پا کائنات کا قد پست نظر آئے اور انسان کا قد بلند نظر آئے وہ چاہتا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے اونچا انسان نظر آئے سب سے طاقتور انسان نظر آئے سب سے پاورفل انسان نظر آئے مگر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھ گئے اکیس وی زمانے صدی کے لوگ بیٹھیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں تہران توران کی باتیں کر رہا ہوں سامنے کی باتیں میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں اللہ چاہتا ہے سب سے اونچے آپ ہوں سب سے بڑے آپ ہوں سب سے طاقتور آپ ہوں تو سج بتائیے کیا سب سے بڑے آپ ہیں بولیے بھائی گھبر آگے کیوں سن رہے ہیں بولیے سب سے بڑے آپ ہیں سب سے پاورفل آپ ہیں سب سے طاقتور آپ ہیں اس کا ملکہ یہ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر وہ جو انسان ہے وہ اور ہیں اور ہم اور ہیں ہے یہ سورج بڑا ہے یا آپ چاند بڑا ہے یا آپ ستارے بڑے ہیں یا آپ تو آپ تو خود کہہ چکے کہ سورج بڑا ہے آپ چھوٹے ہیں چاند بڑا ہے آپ چھوٹے ہیں ستارے بڑے ہیں آپ چھوٹے ہیں تو جب آپ چھوٹے ہیں تو پھر وہ بڑے کون ہیں جن کا تذکرہ قسم کھا کھا کے کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑے ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ کائنات ان کے سامنے چھوٹی ہے اور وہ بڑے ہیں اور اگر لفظ آپ تک پہنچے تو اپنی موجودگی کا احساس دلائیے گا یاد رکھئے گا وہ اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے زبان سے نہیں کہا کہ ہم بڑے ہیں انہوں نے عمل کر کے بتایا کہ ہم بڑے ہیں انہوں نے سورج پلٹا کے بتایا یہ چھوٹا ہے ہم بڑے ہیں انہوں نے چاند کے دو ٹپڑے کر کے بتایا یہ چھوٹا ہے ہم بڑے ہیں انہوں نے ستارے کو دروازے پر بلا کے بتایا یہ چھوٹا ہے ہم بڑے ہیں سلوات پڑھے محمد والے محمد بار انہوں نے انہوں نے عمل سے بتایا کہ کائنا چھوٹی ہے ہم بڑے ہیں انہوں نے سورج پلٹا کے بتایا یہ چھوٹا ہے ہم بڑے ہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتایا یہ چھوٹا ہے ہم بڑے ہیں ستارے کو دروازے پہ بلا کے بتایا یہ چھوٹا ہے ہم بڑے ہیں جانتے ہیں دنیا آپ سے جلتی کیوں ہے اس لیے کہ دنیا میں اور تم میں ایک فرق ہے دنیا اپنا مقدر ستاروں میں تلاش کرتی ہے تم پہلے دن سے دروازے پہ بیٹھو جس دروازے کو ستارے نے تلاش کیا ہے اور ستارے نے دروازے پہ آ کے بتا دیا دنیا والو دیکھ لو محتاج کائنات اور ہیں مولا کائنات اور ہیں تو یہ بڑے ہیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی ہائی نہیں اور ایک جملہ کہہ دوں یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کا تعریف بھی بڑو ہی نے کرایا ہے چھوٹے کی تو سمجھ میں آئیں گے نہیں نا اس لیے ان کا تعریف بھی بڑو نے کرایا ہے آپ جائیے نبی کی 63 برس کی حیاتِ طیبہ کو دیکھئے تو آپ کو احساس ہوگا نبی نے اپنے 63 برس کی حیاتِ طیبہ میں چار لوگوں کے علاوہ کسی پانچوے کا تعریف کرایا ہی نہیں بڑی آہستہ سے آپ نے جملہ سن دیا جتنی آہستہ سے آپ سنیں گے اتنی آہستہ سے میں سناؤں گا اس لیے کہ میں امتحان دینے نہیں آیا ہوں میرے پار ڈگری ہے تب ہی میں یہاں تک آیا ہوں ٹھیک ہے نہ پھر سنئے گا وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کا تعریف کسی چھوٹے نے نہیں کرائے وہ سب سے بڑا ہیں بس یہ سمجھئے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا وہ ہے سارے نبی اس کے سامنے چھوٹے ہیں وہ نبیوں کا نبی ہے وہ رسولوں کا رسول ہے وہ مرسلِ آزم ہے وہ خاتم النبین ہے وہ عقلِ کل ہے وہ حسنِ کل کل ہے وہ نورِ اول ہے وہ عقلِ اول ہے وہ حسنِ اول ہے وہ کرمِ اول ہے وہ عشقِ اول ہے وہ جمالِ اول ہے وہ گنتی کا پہلا عدد ہے وہ تاہا ہے وہ یاسین ہے وہ مضمل ہے وہ مدسر ہے وہ مبشر ہے وہ صادق ہے وہ امین ہے وہ بشیر ہے وہ سراجم منیر ہے وہ احمد مجتبہ ہے وہی محمد مجتبہ ہے اتنا بلا ہے اس نے پوری حیات تیبہ میں چار لوگوں کو تعرف کرایا پانچوں کو یہ نہیں پہلی ذات ہے مولا کائنات کی ذات جس کا تعرف نبی مکرم نے کرائی کرایا نبی کے کیسے کرایا ایسے کرایا کہ ہم اور آپ سوچیں نہیں سکتے ہم تعرف کراتے ہیں کہہ کہ یہ ہمارا بھائی ہے یہ ہمارا رشتہ دار ہے یہ ہمارا خاندانی ہے نبی نے جو تعرف کرایا ہے وہ طریقہ ہی الگ تھا کہنے لگے میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں میں نے آہستہ سے پڑھ دیا آپ نے آہستہ سے سن لیا بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے میں اور علی ایک ہی نور کے بولیے نا اچھا نور بیچ میں سے نکال لیجے پھر ترجمہ کیا ہوتا ہے اگر نور بیچ سے نکال لیا گیا تو پھر ترجمہ کیا ہوگا ترجمہ یہی ہوگا جیسا میں ویسے علی اور جیسا علی اب ایک جملہ آہستہ سے کہہ دوں سارا جھگڑا جیسے ہی کا ہے سارا جھگڑا جیسے ہی کا ہے اللہ نے پورا نبی بنایا ظاہری طور پر بشری صورت میں بنایا نا آنکھیں ہماری طرح دو رکھیں کان ہماری طرح رکھیں چہرہ ہماری طرح رکھا سب کچھ ہماری طرح رکھا مگر سارا نبی صورت بشر میں بنایا سایہ نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا اس لیے کہ اگر سایہ بن جاتا تو لوگ کہتے سایہ نبی جیسا بھائی ہوتا کہ نہیں سارا نبی بنایا مگر اب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسا ہے ہم جیسا نہیں ہے اللہ نے نبی کے وجود کے ہر حصے میں موجزہ رکھا اگر آپ جائیں گے تو مہدیس دہلوی کی کتاب مدارج النبوہ انہوں نے لکھا کہ نبی کے جسم متاہر میں اللہ نے چوبیس موجزات رکھے کتنے چوبیس چوبیس میں نے آہستہ سے پڑھ دیا آپ نے آہستہ سے سن لیا نبی کے جسم میں چوبیس موجزات تھے اور یہ جملہ میرا نہیں ہے یہ جملہ روایت کا جملہ ہے کہ جب جناب خدیجہ نے میسرہ کو مرسل آزم کے ساتھ بھیجا ہے اور میسرہ لوٹ کے آیا ہے تو جناب خدیجہ کے سامنے میسرہ نے ریجسٹر لے کے آیا اور اس نے کہا کہ بی بی مجھ سے حساب لے دیجئے کہ اس بار تجارت میں کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا تو جناب خدیجہ نے کہا علیکم السلام جناب خدیجہ نے کہا نہ مجھے نقصان لینا ہے نہ مجھے فائدہ سننا ہے کہا تو پھر مجھے بلائے کیوں ہے کہا تجھے حساب لینے کے لیے نہیں بلائیا تجھے اس لیے بلائے کہ تُو یہ بتا اس سفر میں تُو نے محمد کے ساتھ دیکھا کیا کیا ہے اس نے کہا بی بی حساب کا حساب چھوڑ دے بس تُو یہ بتا اس نے کہا پھر بی بی سنیے یہ جو ہمارے ساتھ گئے ہیں یہ کوئی عام بشر نہیں ہے کہ پھر کہ آپ نے دیکھا ہے محمد کا قد درمیانہ ہے درمیانہ قد ہے مگر اس کے اندر کمال یہ ہے کہ جب یہ مجمع کے درمیان کھڑا ہوتا ہے تو سب سے اونچے محمد ہی نظر آتے ہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا سب سے اونچے محمد نظر آتے ہیں کہ اور کیا دیکھا کہ ان کا کمال عجیب ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں درگ جھکنے لگتے ہیں آپ نے غور نہیں کیا کہ پھر اور کہ بی بھی جس راستے سے گزرتے نا لوگ دو دن کے بعد بھی گزرتے تو کہتے ہیں اس راستے سے محمد گزریں کہ کیوں کہ ان کے بدن کی خوشبو راستوں میں بس جاتی ہے آئے آئے ان کے بدن کی خوشبو راستوں میں بس جاتی ہے میں سرا اور کیا دیکھا کبھی بھی کمال ہے یہ انگلیاں لٹکا دیتا ہے تو پانی ٹپکنے لگتا ہے کبھی بھی پورے سفر میں لوگوں کے بال بھی بڑھے لوگوں کے ناخون بھی بڑھے مگر محمد کے نہ بال بڑھے نہ ناخون بڑھے اب ایک جملہ کہوں کمال یہ کہ میں سرا یہ کہہ رہا ہے کہ بال نہیں بڑھ رہے ہیں یہ میسرہ کا جملہ ہے جسم متاہر سے ٹچ ہے مگر نہ بال بڑھ رہا ہے کمال ہے دنیا میں جہاں جہاں رسول کا موہ مبارک رکھا ہے نا موہ مبارک کہتے ہیں بال کو اس کا ایک اجاز ہے یا تیرا رجب کو رسول کے موہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے ہم نے کہا ہم کیسے مان لیں نبی کا بال ہے کہ یہ بال اتنا بڑھا آیا تھا ہر سال بڑھ جاتا ہے میں نے کہا کمال ہے بھائی یہ تو کوئی بھی بال پڑھ سکتا کہ نہیں ہمارا نہیں پڑھ سکتا میں نے کہا کیوں کہ ہمارے بال کی تاثیر ہے کہ جب تک جلد سے ٹچ رہے گا تب تک بڑھے گا جہاں جلد سے لگ ہوا اس کے جسم کی طاقت ختم ہو جائے گی یہ نہیں بڑھے گا اس کا ملک یہ ہے کہ ہمارا بال جب بڑھتا ہے جب وہ جسم سے ٹچ ہوتا ہے اور نبی کا بال بڑھ رہا ہے رکھا ہوا ہے مگر بڑھ رہا ہے اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ بڑھ کیسے رہا ہے آپ نے غور کیا جو دنیا آج تک محمد کے بال کو نہیں سمجھ بائی محمد کی آل کو کیا سمجھے گی سلوات پڑھیں نا محمد بال محمد بال نبی کے بال میں جلدی جلدی آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں دیکھے نا تو نبی کے بال نہیں پڑھ رہے ہیں سب کے پڑھے ہیں ان کے نہیں پڑھے اور کیا دیکھا کبھی بھی کمال یہ ہے کہ یہ سنگریزوں کو اٹھاتا ہے تو ان سے باتیں کرنے لگتا ہے اچھا اور کبھی بھی کمال یہ ہے کہ رات میں جب سب سوتے تھے زیر آسمان تو ہم ہزاروں کے مجمع پہچان لیتے تھے کہ محمد وہ سو رہے ہیں تم کیسے پہچان لیتے تھے کبھی بھی یہ کالی چادر اوڑ کے سوتے تھے مگر پھر بھی پہچانے جاتے تھے کہ محمد ہے کہ کیوں کبھی بھی وجہ یہ تھی کہ جب یہ چادر اوڑ کے سوتے تھے تو ان کے جسم سے ایک نور نکلتا تھا جو چھنچھن کے آسمان تک جاتا تھا چھنچھن کے اب میں نے دو باتیں آپ کو سنا دی محسرہ نے سنائی ہیں دونوں اور تاریخ میں موجود ہیں پہلا جملہ کیا ہے کہ جس گلی سے گزرتے تھے اس میں اور حدیث یاد ہے جیسا میں ویسے علی جیسے علی ویسا میں تو محسرہ نے دو جملے کہے نبی کے جسم میں خوشبو ایسی تھی جہاں سے گزرتے تھے دو دن بعد بھی لوگ پہچان جاتے تھے کہ محمد یہاں سے گزرے اور دوسری علامت کیا ہے یہ ہزاروں کے بیچ میں سوتے تھے تب بھی پہچانے جاتے تھے کیونکہ نور چھنچھن کے نکلتا تھا اور آسمان تک جاتا تھا ہاں جوڑ کے جملہ کروں اگر نبی کے جسم میں خوشبو بھی تھی اور نور بھی تھا تو پھر میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ میں جو چالیس سردار اور پوری شبہ حجرت کی رات کھلے رہے اور اس انتظار میں کھلے رہے کہ محمد اٹھے گا تو ہم کاروائی کریں گے تو کیا انہوں نے خوشبو نہیں دھونگی ہوگی کیا انہوں نے نور نہیں دیکھا ہوگا وہ پوری زندگی دیکھتے آئے تھے انہیں خوشبو کا بھی پتا تھا انہیں نور کا بھی پتا تھا تو سب سے پہلے تو آ کے انہوں نے یہ چیک کیا ہوگا کہ جو بستر پہ لیٹا ہے اس میں خوشبو ہے کے نہیں اس کے بدن سے نور نکل رہا ہے کے نہیں مگر چالیس سرداروں کا پوری رات کھلے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو خوشبو بدن نبی میں تھی کوئی خوشبو بدن علی میں تھی سلیت بنے پر محمد والے محمد پار جو خوشبو بدن نبی میں تھی وہ خوشبو بدن علی میں تھی اور جو نور بدن نبی میں تھا وہی نور بدن علی میں تھا کہا اور کیا دیکھا میں سرہ کہا بی بی چھوڑ دیجئے یہ چلتا تھا تو اس کے سر پر عبر سایہ کی ہوئے تھے اللہ اکبر بی بی سب کا سایہ تھا اس کا سایہ نہیں تھا اچھا کہا بی بی میں نے بڑا غور سے دیکھا اور بی بی سنیئے اس کا کمال یہ تھا کہ اگر یہ خوش کوئے میں تھوک دیتا تھا تو پانی نکل آتا تھا کڑوے پانی میں تھوک دیتا تھا تو وہ مٹھا ہو جاتا تھا بی بی اس کے اشارے کی دیر تھی یہ اشارہ کرتا تھا نا تو جانور اپنی حرکتوں کو بدل دیتے تھے یہ بولتا تھا تو گھوڑے ہنہنانہ بن کر دیتے تھے بی بی ایسا لگتا تھا جیسے اس کا اختیار کائنات کی ہر چیز پہ ہے میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا نہ ان کی سمجھ میں اب تک آیا تھا کہ ہوا کیا نہ آپ کی سمجھ میں آیا ہے اب تک یہ محصرہ سنا رہا ہے جناب خدیجہ کو یعنی اعلان نبوت سے پہلے محصرہ نے نبی کے جسم کے موجزے سنائے اور مسلمانوں نے اسے جگہ دی آپ نے غور کیا یہ سارے موجزے اعلان سے پہلے ہیں بات کے نہیں پہلے 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 اور محصرہ نے سنا کے بتایا کہ دنیا والوں دیکھ لو یہ آنکہ نبی نہیں بنا یہ نبی بن کے آیا ہے سلیت بنے بر محمد والے محمد والے یہ نبی بن کے نہیں آیا ہے یہاں آکے نہیں بنایا اگر یہاں بن کے آتا تو یہ موجزات نہ ہوتے ہیں بولئے بھئی یہ اگر یہاں آکے بنتا تو یہ موجزات تھوڑی ہوتے ہیں یہ سارے موجزات پہلے کے ہیں بات کے نہیں ہے یہ سب اعلانِ نبویت سے پہلے کے موجزات ہیں جو میں سر جنابِ خدیجہ کو بتا رہا ہے اچھا کہاں تو نبی کے جسم میں ہر آزم میں موجزہ تھا ان کے ہاتھ میں موجزہ ان کے زبان میں موجزہ ان کے لعاب میں موجزہ تو میرے اللہ جب تُو نے سارے جسم میں موجزہ رکھا تھا تو سائے میں بھی موجزہ رکھ دیتا بھئی بنا دیتا مگر موجزہ رکھ دیتا اللہ نے کہا سب کچھ بناوں گا سائے نہیں بناوں گا ایسا نظر آؤں جیسا جس کا سائے ہوں ملاں نہ میں بتا ہوں آپ کو برا متوانی کہا سرکار بھائیا کرتا پجامہ پہن کے آئے سائے بھی کرتا پجامہ پہن کے آئے گا آپ پینڈ شیٹ پہن کے آئے گا کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کوٹ پینڈ پہن کے نکلیں اور سائے کرتا پجامہ پہن کے آ جائیں نہیں غور کیا کیم کیونکہ سائے کی کوششی ہوتی ہے کہ ایک جھلک میں لوگ دھوکہ کھا جائیں آپ نے غور ہی نہیں کیا اللہ نے نبی کا سایہ کیوں نہیں بنایا تو اب اس پر دو بحثیں ہیں ایک علمہ عرفان کی ہے اور ایک علمہ اہل سنت کی ہے علمہ عرفان نے جو بیان کیا انہوں نے کہا جی سائے میں عیب ہیں کمیاں ہیں اللہ یہ چاہتا تھا کہ نبی کو بناوں تو اس میں کوئی کمی نہ ہو اب نبی میں تو نہیں تھی سائے میں ہو جاتی وہ سائے میں کیا ہوتی کہتے ہیں جی سائے میں یہ عیب ہے دنیا کے ہر آدمی کے سائے میں یہ عیب ہے وہی عیب نبی کے سائے میں ہوتا ہے کہ پہلا عیب یہ ہے کہ سائے بغیر بتائے پیچھا کرتا ہے اب اگر یہ بات لکھنو میں بھی نہ سمجھی گئی تو پھر کہاں سمجھی جائے گی بولیئے بھائی سائے بغیر بتائے پیچھا کرتا ہے آج تک خدا کی قسم زندگی میں آپ کے سائے نے آپ سے نہیں پوچھا ہوگا آپ دفتر چل رہے ہیں میں بھی چلوں عام میلیس میں جا رہے ہیں میں بھی چلوں آپ محفل میں جا رہے ہیں میں کبھی پوچھا نہیں اس کی عادت ہی ہوتی ہے دبے پاؤں پیچھا کرتا ہے چاہتا ہے کہ نہیں اور کمال ہی ہوتا ہے جس سواری پہ آپ بیٹھتے ہیں اسی پہ وہ بیٹھتا ہے آپ تیز چلیں گے تو سائے بھی چلے گا آپ رکیں گے تو پہلا ایب کیا ہے سائے میں پیچھا کرتا ہے چلو بھائی یہ تو بات سے گی کہا اگر نبی کا سائے ہوتا وہ بھی پیچھا کرتا دوسرا ایب کیا ہے کہا جس سائے کا دوسرا ایب یہ ہے کہ اس سے ذرا سا موقع مل جائے آگے آ جاتا ہے آپ نے دیکھا اپنا اپنا سائے بھائی کس کس نے اپنا سائے آگے دیکھا ہے بولیے میں تیران توران کی بات تھوڑی کر رہا ہوں ہم نے سامنے کی بات ہے کہاں نظر آتا ہے سامنے کہتا ہے جس سائے کبھی بھی سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ محمد کا سائے بھی محمد کا سامنے آئے آگے آئے تیسرا ایب کہتے ہیں جس کے تیسرا ایب یہ ہے کہ جب دن کے بارہ بچتے ہیں یہ برابر آ جاتا ہے میں سائے کی بات کر رہا ہوں آپ نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں بھائی سائے میں کیا کمی ہے بغیر بتائے پیچھے آنا موقع ملتے ہی آگے آ جانا بارہ بچتے ہی برابر آ جانا وہ کہتا ہے اگر اللہ نبی کا سائے بناتا تھا اور یہی حرکتیں نبی کا سائے بھی کرتا نبی کا سائے بغیر بتائے پیچھے آتا موقع ملتے ہی سامنے آ جاتا برابر آ جاتا اللہ کو یہ برداش نہیں تھا کہ سائے بھی یہ حرکت کرے اب جملہ کہوں جس نے طاقت جمع کی ہے اللہ کو یہ برداش نہیں تھا کہ محمد کا سائے محمد کے پیچھے آئے محمد کا سائے محمد کے آگے آئے محمد کا سائے محمد کے برابر آئے تو پھر ہوش میں آونا جب اللہ کو یہ برداش نہیں تھا کہ سائے یہ حرکت کرے یہ کیسے برداشت کرے گا کوئی ہم سایہ یہ حرکت کرے سلات بڑھے بر محمد وال محمد وال جب یہ برداشت نہیں تھا کہ سایہ یہ حرکت کرے یہ برداشت کرے گا کہ ہم سایہ یہ حرکت کرے نممکن تھا تو اس کا ملکہ اللہ نے اس لیے سایہ نہیں بنایا کیونکہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ حرکت تو اس میں بھی پیدا ہو جائیں چلیے یہ تو جواب تھا علومہ عرفان کا اب علومہ اہل سنت کا جواب سن لیجئے خدا سلامت رکھ کے کیا جملہ لکھا ہے خدا کے قسم یاد رکھئے گا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یاد رکھئے گا سنی آل محمد کا دشمن نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں ابھی عربین پہ آپ جائیے اہل سنت کے بڑے بڑے علومہ نے بڑی بڑی سبیلے لگائی تھی عربین پہ عراق میں لگیے اچھا کمال یہ ہے ابھی عربین کا میں بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے سردار پگڑی باندھ کے حسین کی طرف جا رہا ہے ہندو تلق لگا کے حسین کی طرف جا رہا ہے عیسائی گلے میں کروس ڈال کے جا رہا ہے یہودی جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں حسین کی طرف شیعہ بھی جا رہا ہے سب جا رہے ہیں تو میں یہ پوچھ رہا ہوں جب سب وہاں جا رہے ہیں تو پھر مخالفت کون کر رہا ہے آپ نے غور نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مخالفت کر رہا ہے اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں وہ یزیدی ہے اور یاد رکھنا حسین کے مقابلے پہ ہر زمانے میں یزیدی ہی آئے گا سلوات پڑھے بر محمد والے محمد والے حسین کے مقابلے پہ ہر دور میں یا یزید آئے گا یا یزید والا آئے گا کوئی مسلمان حسین کے مقابلے پہ نہیں آسکتا کوئی ہندو بھی حسین کے مقابلے پہ نہیں آتا برنہ آپ جا کے دیکھئے ہندوستان کی تاریخ ہے کہ ہندووں نے حسین کے تازیے پہ پھول چڑھائیں حسین کے علم پہ سہرے چڑھائیں کس نے ہندووں نے کیوں چڑھا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حسین کو ماننے کے لئے مذہب کی ضرورت نہیں ہے شرافت کی ہونا ضرورت حسین کے دروازے پہ شریف آتا ہے زلیل نہیں آتا آپ غور کیجئے نا بھائی بہت سارے لوگ ہیں کچھ لوگوں کو یہ درد ہو رہا ہے کہ میلی سے سلک پہ کیوں رہی ہیں جلو سلک پہ کیوں نکل رہے ہیں گھر میں کیوں نکل رہے ہیں بھائی ضروری ہے ہم نکل کے بتاتے ہیں ہم کس کے ساتھ ہیں آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک بہت بڑا فلسفی گزرائے جس کا نام ہے عرستو نام سننا ہے آپ نے یونان کا تھا ایک دن بادشاہ نے اسے بلایا اس نے کہا سنو یا تو تم مجھے قبول کر لو اور اگر میری بات تمہیں نہیں ماننا تو یہ پیالہ رکھا ہے اس میں ظاہرے پی لو کم سے کم جان تو بچے گی عرستو نے بادشاہ کو دیکھا ہسا پھر پیالے کو دیکھا کہا میری طرف کیا دیکھ رہا پیالے کی طرف وقت ابھی ہے یا مجھے چن لے یا پیالے کو چن لے پیالے کو چنے گا تو موت ملے گی اور مجھے چنے گا کہ یہ موت چھلنی جائے اور گیا اور پیالہ پی کے چلا گیا یہ جانتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ سے اوپر جانے کا واقعہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے عرستو چلا گیا پیالہ کس نے پلایا بادشاہ نے ابھی چند سال پہلے یونان میں ایک جج آیا اس نے عرستو کی فائل کو ری اوپن کیا اوپن کر کے اس کا مقدمہ لڑا اور مقدمہ لڑنے کے بعد فیصلہ دیا کہ عرستو کے قاتل کو سزائے موت دی جائے سارے یونان نے حسی اڑائی پاگل ہو گیا جانتے ہیں اس بادشاہ نے کہا اس نے کہا عرستو بھی مر گیا وہ بادشاہ بھی مر گیا مگر ہم نے پھر بھی فیصلہ سنایا کہ بادشاہ قاتل ہے اور اس سے سزا دی جائے گی اس کا فائدہ کیا ہوگا اس نے کہا جی فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھی یونان کے ہیں عرستو بھی یونان کا تھا بادشاہ بھی یونان کا تھا جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ ہم کس کی طرف ہیں اور جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو تاریخ کو لکھنا پڑے گا کہ ہم عرستو کی طرف تھے قاتل کی طرف نہیں تھے اب سمجھے کہ تم ہم روڑوں پہ مہلی سے کیوں کر رہے ہیں چوراہوں پہ مہلی سے کیوں کر رہے ہیں یہ سبیلے کیوں لگائے جا رہی ہیں کیونکہ حسین بھی مسلمان تھا اور تم یزید کو بھی مسلمان کہتے ہو اور اتفاق سے ہم بھی مسلمان ہیں جب تاریخ اسلام لکھی جائے گی تو تاریخ کو لکھنا پڑے گا کہ ہم حسین کے ذات تھے یزید کے ذات ہی تھے سلید پڑے پر محمد والے محمد والے تو یہ اس لیے کہ ازاداریہ سعید شہدہ میں دکھاوا ضروری ہے ہم کس کی طرف ہیں ہم حسین کی طرف تھے حسین کی طرف ہیں اور حسین کی طرف رہیں گے یہ عربعین دنیا کو حسین کی طرف متوجہ کر رہا ہے میں انشاءاللہ آخر میں دو چار جملے عربعین کے حوالے سے کہوں گا م Equid کل رکھتا تھا کیوں نہیں بنایا اس نے کہا اس لیے نہیں بنایا کہ اگر اللہ نبی کا سائیہ بنا دیتا تو سارے صحابی پریشان ہو جاتے سارے مسلمان پریشان ہو جاتے ابنے نبی کے سائے سے مسلمانوں کو کیا پریشانی ہے نبی کے سائے سے صحابہ کو پریشانی کیا ہے کیا جی پریشانی ہے کہہ جی صحابہ نبی کا تو احترام کر پاتے سائے کا نہ کر پاتے اور کیا آپ نے صحابی نبی کا احترام کر پاتے نبی کے سائے کا نہ احترام کر پاتے آپ کے ساتھ بھی تو ہوتا آپ اببہ کا احترام کرتے ہیں اببہ کے سائے کا نہیں کرتے آپ دادا کا احترام کرتے ہیں دادا کے سائے کا نہیں کر پاتے آپ استاد کا احترام کرتے ہیں استاد کے سائے کا نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قدم دادا کے سائے پہ پڑھ جاتے ہیں باپ کے سائے پہ پڑھ جاتے ہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جس استاد کو بڑا مانتے ہیں نہیں استاد محترم پتہ چلا تھوڑی دیر کے بعد آپ کے قدم اسی کے سائے پہ تو کہنے لگے اس سے صحابی پریشان ہو جاتے کیوں صحابی نبی کا احترام کرتے نبی کے سائے کا نہ کر پاتے اور کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا ہوتا کہ صحابی کا قدم نبی کے سائے پہ پڑ جاتا تو پڑھنے دو کہ جی آپ کیسے کہنے پڑھنے دو جیسے ہی نبی کا سائے پہ صحابی کا قدم پڑھتا اس کی تو صحابیت خطرے میں آ جاتی کمال کر رہے ہو کیا لکھ دیا تم نے خدا کی قسم دل چاہتا ہے لکھنے والے کے ہاتھ چونگو ایک طرف تو تم یہ لکھ رہے ہو کہ صحابی کا قدم نبی کے سائے پہ بھی نہیں پڑھ سکتا پھر دوسری طرف لکھ رہے ہو کہ سب ایک جیسے ہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں ذرا جاگئے سب ایک جیسے ہیں بھائیہ سب ایک جیسے نہیں ہیں صحابی اور ہے علی اور ہے صحابی اور ہے ذرا جاگئے صحابی اور ہے علی اور ہے صحابی اور ہے علی اور ہے صحابی اور ہے علی اور ہے صحابی وہ ہے جس کا قدم سائے پہ بھی بردار نہیں ہے علی وہ ہے جو دو چھے رسالت پہ کھڑا آئے صلاحات پڑے پر محمد و علم تیم کیا ہوگی تو اللہ نے سب کچھ بنایا نبی کا سائے نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا کیونکہ اگر سائے بن جاتا تو کہتے جیسا نبی ویسا سائے تو اتنا احتمام کیا وہی نبی کہہ رہا ہے کیا میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے یا نبی اللہ یہاں رک جائے یہ کہا نہیں پھر فرمایا فاطمہ میرا جزہ ہے میرا ٹکڑا ہے میرا حصہ ہے میرا پارہ جگر ہے مطلب کیا جیسا میں ویسی فاطمہ پھر فرمایا حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں پھر فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں مطلب کیا نبی نے فرمایا جیسا میں ویسے علی جیسے علی ویسا میں جیسی فاطمہ ویسا میں جیسی فاطمہ میں ویسی فاطمہ جیسے حسن ویسا میں جیسا میں ویسا حسن جیسے حسین ویسا میں جیسا میں ویسا حسین نبی نے فرمایا یہ چاروں مجھ جیسے اور میں ان چاروں جیسا ہوں اب لوگ ہم سے پوچھتے تم نے ساری دنیا کو چھوڑ کے پنجتن کا دروازہ کیوں چنا ہے بھئیہ اس لیے چنا ہے کیونکہ نبی نے بار بار کہا یہ مجھ جیسے پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ نبی نے ایک بار نہیں کہا بار بار کہا علی مجھ جیسے فاطمہ مجھ جیسی حسن مجھ جیسے چلیہ شکریہ حسین اب تم کہتو ساری دنیا کو چھوڑ کے انہیں یوں چنا ہے کہ نبی نے تو بار بار کہا کہ یہ مجھ جیسے ہیں ان چاروں نے زندگی میں ایک بار نہیں کہا کہ نبی ہم جیسا ہے آئے 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 نبی نے بار بار کہا یہ مجھ جیسے میں ان جیسا علی مجھ جیسے میں علی جیسا فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا حسین مجھ جیسے میں حسین جیسا یہ بیٹھا ہوا مجمع یہ کھڑا ہوا مجمع ایک جگہ لے آئے زندگی میں علی نے کبھی کہا میں رسول جیسا کہا فرمایا نہیں میں محمد کے غلاموں میں سے غلام سیدہ نے کہا بابا مجھے سے نہیں کہا اچھا چلیے یہ دونوں تو بڑے تھے بچے کہہ دیتے بچوں کی عمر تو کم تھی نہ بھی بچے کہہ دیتے کہ نانا ہم جیسا بچے کی تو بات کا کوئی برا بھی نہیں مانتا ملن کوئی بڑھا ہے یہ مائیک اٹھا کے لے جائے سب کو برا لگے گا کہ مائیک کیوں ہٹایا گیا مگر اگر بچہ کوئی کر دے تو بچے کی بات کو کوئی سیریس نہیں لے گا بچہ تھا کر دیا تو کم سے کم علی نے نہیں کہا فاطمہ نے نہیں کہا حسنین کہہ دیتے حسنین نے بھی نہیں کہا اور حسنین ننہ کہہ کے دنیا کو بتایا کہ تاریخ لکھنے والوں دیکھ لو امت کے بھوڑے اور ہیں فاطمہ کے بچے اور ہیں سرد بنے بر محمد والے محمد پار امت کے بھوڑے ہو اور فاطمہ کے بچے نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیونکہ ضرورت نہیں تھی نبی کہہ چکے تھے یہ مجھ جیسے ہیں اور میں جیسے ہوں بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے پوری دنیا کو چھوڑ کے انہی کو کیوں مانا بھائی مانا نہیں منوایا ہے خدا کی تصم ہم نے علی کو اپنی مرضی سے نہیں مانا میں ممبر سے کہہ رہا ہوں ہم نے علی کو اپنی مرضی سے نہیں مانا نبی نے منوایا تو ہم نے مانا نبی نے دیا تو ہم نے نبی سے لیا اگر نبی غدیر میں کسی اور کو دیتے تو ہم اسی کو لیتے آپ نے بڑی آہستہ سے جملہ سن لیا آپ اس کی گہرائی اور گیرائی تک نہیں گئے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو چھوڑ دیا فلا کو چھوڑا فلا کو چھوڑا فلا کو چھوڑا انہیں کیوں لیا بھائی اس لیے کیونکہ نبی نہ فلا کو دیا نہ فلا کو دیا نہ فلا کو دیا علی کو دیا اس لیے ہم نے علی کو مان لیا آپ کے چہرے کیوں خاموش ہو گئے آپ کی زبانیں کیوں خاموش ہو گئی میں جو کہنا چاہتا ہوں سنیے جناب ابو طالب کے چار بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں طیب جعفر عقیل سب سے چھوٹے کون ہیں علی آپ نے غور کیا نبی نے ابو طالب کے گھر سے ان تینوں کو نہیں دیا علی کو دیا تو ہم نے ان تینوں کو نہیں مانا جبکہ سگے بھائی عقیل کو نہیں مانا مانا تو کس کو مانا کیوں کیونکہ نبی نے دیا اور نبی نے پہچنوایا کہ میرا معاملہ اور ہے امت کا معاملہ اور ہے اب میں کیا کروں آپ کہتے ہیں جی تم نے پوری دنیا کو چھوڑ کے حسین کو کیوں مانا ہے بھئی حسین کو منوایا ہے جب جبرائیل آیا ہے ایک زانو پہ حسین ہے اور ایک پہ ابراہیم ہے نبی کا سگا بیٹا اس نے آنے کے بعد کہا نبی نے اللہ ہے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو سلام کہلایا ہے نبی نے جواب سلام دیا کہ بتاؤ جبرائیل کیا ہوا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو ان دونوں میں سے ایک کو واپس کرنا ہوگا یا حسین کو کریں یا ابراہیم کو کریں نبی نے کیا کیا کسے واپس کیا کسے واپس کیا اپنے بیٹے ابراہیم کو واپس کیا جبرائیل نے کہا یا نبی اللہ ابراہیم کو کیوں واپس کر رہے ہیں یہ تو آپ کا بیٹا ہے تو کہنے لگے سنو یہ بیٹا ہے یہ مقصد ہے سلوت پڑھے پر محمد وال محمد وال یہ بیٹا ہے یہ مقصد ہے بیٹے کو قربان کر دیا جاتا ہے مقصد پر حسین کیا ہے مقصد رسالت ہے آج پوری دنیا میں اگر توحید کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کے بانی کا نام حسین ہے آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں اگر آج پوری دنیا میں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے حسین بن علی ہے آج شناخت اسلام حسین بن چکا آج اسلام کی پہچان حسین بن چکا ہے عزیز آنے گرامی یاد رکھے گا ایک جملہ آپ کی خدمت مرض کرنا چاہتا ہم یہ سوچتے ہیں کہ خالی شیعہ زداری کر رہے ہیں نہیں آپ کی غلط فہمی ہے شیعہ زداری نہیں کر رہے ہیں آپ جائیے ان علاقوں میں جائیے بعض علاقے ایسے ہیں پورے گاؤں میں کوششیہ نہیں ہے پھر بھی حسین کا تازیہ رکھا جاتا ہے میں آپ کو زندگی کا ثبوت دے رہا ہوں زندہ ثبوت دے رہا ہوں ہم گئے ہیں احمد آباد اشراع پڑھنے کے لیے احمد آباد میں ایک سو بائس تازیہ تھی کتنے ایک سو بائس آپ تاجیب کریں گے ایسے ایسے تازیہ تھے کہ سوچا نہیں جا سکتا کئی کئی لاکھ کے تازیہ وہاں تازیہ ایسا نہیں نکلتا جیسے ہم لوگ اپنے شہروں میں نکال دیتے ہیں کہ جس کی جب مرضی آئے اس وقت نکال دیں نہیں بلکہ وہاں پرشاہ سن کی طرف سے نمبر دیا جاتا ہے ٹوکن آپ اپنے نمبر پر تازیہ لے کے گلی سے نکلیں گے اور ایک بہت لمبی لائن بنائی جاتی ہے اور ایک بہت بڑا سٹیج بنائی جاتا ہے جس پر پرشاہ سن کے لوگ موجود ہوتے ہیں سب اور جب تازیہ اس کے سامنے آتا ہے تو ایک شخص اس تازیہ کی تاریخ پڑھ کے سناتا ہے کہ یہ تازیہ فلا سن میں بنا ہے اتنے برس سے بن رہا ہے فلا محلے سے نکلتا ہے سمجھ گئی اس کی تاریخ اور اس طریقے سے وہ تازیہ لائن سے نکلتے ہیں کتنے ایک سو بائیس تازیہ آپ تاجیب کریں گے جب انہوں نے سارا تاجیب بیان کر دیا اس کے بعد کہنے لگے ان میں صرف سات تازیہ شیوکے ہیں کتنے سات تازیہ شیوکے ہیں اور سب تازیہ کس کے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہیں اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہیں اور وہ ایک بزرگ علیم دین جن کے یہاں کے تازیہ کو جو ہے پہلے نمبر دیا گیا تھا وہ جب اترے تو میں نے اس سے پوچھا کہ حضور یہ تازیہ کہ ہم نے بنایا ہے ہم نے کہا آپ نے بنایا ہے کہ ہاں میں نے کہا بتائیے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں کہ اپنی طرح میں نے کہا روزہ کس کے وقت پہ کھولتے ہیں کہ اپنے وقت پہ میں نے کہا مردہ کیسے بناتے کہتے ہیں اپنے طریقے سے تو میں نے کہا جب سب کچھ اپنے طریقے سے نکالتے ہیں تو تازیہ ہماری طریقے سے کیوں نکالتے ہیں آپ یقین جانے ہیں اس عالم اہل سنت نے جو جواب دیا میری زبان بند ہو گئی اس نے کہا سنیے مولانا نماز اپنی طریقے سے اس لئے پڑھتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ہم سنی ہیں اور تازیہ اس لئے نکالتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے سنی ہیں یزیدی نہیں ہیں آج پوری دنیا حسین ابن علی کی طرح متوجہ ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں آج پوری دنیا حسین ابن علی کی طرح متوجہ ہو رہی ہے آج آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین کون ہے آج سب کو معلوم ہے دنیا کا گھٹتا ہوا مجمع اور حسین کا بڑھتا ہوا مجمع لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کر رہا ہے آپ جائیے ابھی جانتے ہیں آج کی ریپورٹ جانتے ہیں آپ کے آج کی ریپورٹ یہ کہ کربلہ مولانا میں بتیس ملیون لوگ پہنچ چکے ہیں بتیس ملیون یہ عالم انسانیت کا سب سے بڑا مجمع ہے میرے لفظ پر غور کیجے گا یہ انسانیت کا سب سے بڑا مجمع ہے مسلمانوں کا نہیں انسانوں کا مسلمانوں کا تو سب سے بڑا مجمع حج میں جمع ہوتا ہے یہ انسانوں کا مجمع ہے شیو کا بھی مجمع نہیں ہے یہ عربین پہ جو مجمع جمع ہو رہا ہے شیو کا مجمع نہیں ہے پھر آپ نے غور کرنا ہے انسانوں کا مجمع ہے مسلمانوں کا نہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع کا نام ہے حج جس کی تعداد پیتیس سے چالیس لاکھ ہوتی ہے یعنی حج میں 35 سے 40 لاکھ جاتے ہیں اور اربعین پہ 32 ملیون جا چکے ہیں مگر تاریخ کو یہ لکھنا پڑتا ہے کہ جہاں مجمع لاکھوں میں آتا ہے وہاں پانی بکھتا ہے اور جہاں ملیونوں میں آتا ہے وہاں پانی بڑھتا ہے یہ اجاز حسین کے لئے شب اربعین ہے اس بات کا خیال رکھئے گا شب اربعین ہے اس لئے میں چاہتا ہوں دو چار جملے اربعین کے حوالے سے جہاں لاکھوں میں بٹھا ہے وہاں بکر آئے پیسہ دیتے ہیں تب پانی ملتا اور کربلا میں لاکھوں ہیں تاریخ کو لکھنا پڑتا ہے لوگ اس پہ باقیدہ پوری پوری ویڈیوز بنا رہے ہیں ہم نہیں علومہ اہل سنت بنا رہے ہیں جائیے آپ ابھی ویس ربانی گئے ہوئے ہیں انہوں نے پورے اپنے سفر کو دکھایا انہوں نے کہا کہ میں تاجیب کر رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں میرا ایک روپیہ خرچ نہیں ہوا میں کھانا کھانا چاہتا ہوں تو کھانا کھانے والے کم ہیں کھلانے والے زیادہ ہیں پانی پینے والے کم ہیں پلانے والے حد یہ ہے کہ ہم رومال کے لئے جیم میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی ٹیشو پیپر لے کے آ جاتا ہے یہ کس کا اجازہ ہے یہ اس کا اجازہ ہے جو ضرورتوں کو سمجھتا ہے کمال ہے حسین کا کمال یہ ہے دیکھیں دنیا میں ہزاروں آدمی سفر کرتے ہیں ہزاروں آدمی مگر کسی سفر کو سفر عشق نہیں کہا گیا اس سفر کو سفر عشق کہا گیا جانتے ہیں کیوں اس لئے کہ دنیا کے ہر سفر میں اور حسین کے سفر میں فرق ہے جانتے ہیں فرق کیا ہے دنیا کے جب بھی کوئی سفر کرتا ہے تو سفر کے آغاز میں رونا ہے آدمی روتا ہے میں کوئی جا رہا ہوں رو رہا ہے میں امریکہ جا رہا ہوں رو رہا ہے میں لندن جا رہا ہوں رو رہا ہے میں جرمن جا رہا ہوں رو رہا ہے ہر جگہ جانے پر روتا ہے اور جب وہاں سے لوٹ کے آتا ہے تو خوش ہوتا ہے یعنی دنیا کے ہر سفر میں جانے میں رونا ہے آنے میں خوشی ہے حسین کا سفر عشق کا کمال یہ ہے کہ جانے میں خوشی ہے آنے میں رونا ہے جب انسان یہاں سے جاتا ہے تو اس کو خوشی کا عالم ہوتا ہے اور جب وہاں سے چلتا ہے تو بار بار حسین کا دروازہ دیکھتا اور روتا ہے چیخیں مار مار کے روتا ہے میں نے وہ افراد دیکھیں کہ تافلے کی بس کھڑی ہوئی ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ تمام مومنین سے گزاری سے کہ آ کے بس میں بیٹھ جائیں تمام ظاہر ہمیں ایرپورٹ کی طرف جانا ہے اور ظاہر مل نہیں رہے بھر ظاہر کہاں گئے کوئی دروازے پہ کھڑا ہوا رہا ہے کوئی دہلیز پہ بیٹھا ہوا رہا ہے کیوں خدا کے قسم اس لیے کہ وہ کلیجہ نہیں بنا جو حسین کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو جائے کون سا زبا یہ سفر عشق ہے اللہ آپ کو آباد رکھے اللہ آپ کو شاد رکھے آپ کی عزداری کو قبول کریں آپ کے اس رونے کو قبول کریں آپ کے اس آنے کو قبول کریں آیا کرو حسین کی میلے سو میں آیا کرو میں جانتا ہوں وقت نہیں ہوتا دن بھر کے تھکے ہو تو پھر بھی آیا کرو جانتا ہوں کیوں مولانا کیا کریں ہم چاہتے ہیں آفیس سے جلدی گھر جائیں ہماری بوڑی ماں ہمارا انتظار کرتی ہے ٹھیک ہے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں گھر میں تمہاری ماں انتظار کرتی نا اس لیے جلدی جاتے ہو رواستے میں رکھتے نہیں ہو کیوں جلدی چلیں بھائی میری ماں انتظار کر رہی ہو بس گھر میں اور مجلس میں فرق یہ ہے گھر جاتے ہو تو تمہاری ماں انتظار کرتی ہے فرشعظہ پہ آتے ہو تو حسین کی ماں اللہ رونے میں کوتائی نہ کیجئے آج کی رات شب عربعین ہے جانتے ہو پورے سال انتظار کرتے ہیں ایک دن گنتے ہیں محرم آنے والا ہے محرم آتا ہے اتنی جلدی چلا بھی گیا مولا ابھی تو دل بھر کے رو بھی نہیں پائے تھے کہ مولا آپ چلے گئے خدا کی قسم سوچئے سال بھر میں جانتا ہوں پردیسیوں میں جو روگ رہتے ہیں وہ بتائیں گے پردیس میں عید آئے تو گھریاد نہیں آتا بقرائی عید آئے تو گھریاد نہیں آتا رجب شابان آئے تو گھریاد نہیں آتا مگر جب محرم آتا ہے تو ہر پردیسی کو محرم میں گھریاد کیونکہ پردیس کا اور حسین کا بڑا گہرا عرفت ہے کیفیت ہے ایک عجیب و غریب کیفیت ہے محرم میں ہر شخص کو اپنا وطن یاد آتا ہے باتیں کرتا ہے چاہے جتنا اچھا محرم ہو جہاں رہ رہا ہے مگر جب وہ آٹھ محرم ہوتی تو اسے یاد آتا ہے کہ آج ہمارے ہاں غازی کی حاضری ہوتی تھی سات محرم کو ہمارے ہاں سے خاسم کی مہتی نکلتی ہمارے ہاں سے جلوس ایسا نکلتا تھا کیوں ایک تعلق ہے حسین کا بے وطنوں کے ساتھ غریب الوطنوں کے ساتھ حسین کا خاص لگا ہوئے جب محرم آتا ہے تو بے وطن کو حسین بہت یاد آتا ہے سنیں گے عزیزو آج شب عربین ہے پڑھنا آسان سننا آسان جانتے ہیں کل اہل حرم حسین کا عربین کریں گے عربین جانتے ہیں عربین عربین کا مطلب ہے چہلوم میں نے پڑھ دیا لفظ تم نے سن لیا دنیا میں جتنے آدمی آئے ہیں اور آئیں گے قیامت تک سب کا ایک چہلوم ہوتا ہے اس کا دوبارہ نہیں ہوتا دوبارہ برسی ہوتی ہے حسین کائنات کا وہ غریب ہے جس کا چہلوم ہر سال ہوتا ہے کیوں بھائی تم نے گیارہ اماموں میں کسی کا چہلوم نہیں کیا حسین کے علاوہ مگر حسین کا چہلوم ہر سال ہوتا ہے اسی شان کے ساتھ ہوتا ہے ہر گاؤں میں چہلوم ہوتا ہے جانتے کیوں اس لیے کہ اس کا چہلوم ایک بار ہوتا ہے جس کا وقت پہ چہلوم ہو جائے حسین وہ غریب ہے جس کا چہلوم وقت پہ نہیں ہوا جس کا پرسا وقت پہ نہیں ہوا جس کا ماتب وقت پہ نہیں ہوا جانتے ہیں یزید نے بلایا آئے سید سجاد کو اور بلا کے کہا آئے سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا چاہے تم مدینہ جاؤ چاہے تم کرولا چلے جاؤ تمہارے اختیار میں سید سجاد نے کہا یزید میں پہلے اپنی فپی سے مشورہ کروں میری فپی جہاں کہے گی میں وہاں جاؤں گا آئے اور جناب زینب سے کہنے لگے فپی اممہ یزید نے ہمیں آزاد کر دیا کہتا ہے چاہے مدینہ جاؤ چاہے کربلا چلے جاؤ سنو گے حسین کی بہن کا دکھیاری جملہ عجیب و غریب جملہ کہا زینب نے بائے کو پھیلا کے کہا سجاد اصول تو یہ ہے کہ باپ کے مرتے بیٹے کو پرسا دیا جاتا ہے مگر میں تیری بدنصیب فپی ہوں جو باپ کے مرنے کے ایک سال کے بعد اے سجاد تجھے پرسا دے رہی ہوں آجا میرے لال اپنی فپی کے کلے جیسے لگ جاؤ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے رونے میں کوہتائی نہ کرنا اس لیے کہ آج شب عربین ہے کل حسین کا چالیسوہ ہے آج کی رات کوشش کرنا کہ تم سونا نہیں بیدار رہنا اس لیے کہ آج پوری رات زندان میں ایک عجیب و غریب قیفیت ہے آج کی رات بی بیاں ایک دور سے مل کے رو رہی ہے اے بی بی اب اجلنے کے بعد واپس وطن اللہ اکبر اللہ اکبر مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار حباب دلہ کے اس کے بعد جنب زینب نے کہا یزید ہمیں بعد میں آزاد کرنا پہلے ہمارے سجاد کو آزاد کر کہ میں نے آزاد کر دیا کہ نہیں اسے زنجیروں سے آزاد کر اسے ہتکڑیوں سے آزاد کر اسے بیڑیوں سے آزاد کر ایک حداد کو بلایا گیا لوہار کو بلایا گیا ایک کالی چادر بچھائی گیا اللہ لنہ تدیال اولان حضان اللہ لقجات رسول ربنا بالحق السلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبینا بالقاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَحَا برادرانِ عزیز یہ وہ وقت ہے کہ جب امام حسین واردِ کربلا ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ سرزمین کا کیا نام ہے کسی نے کہا کعیسے نینوہ کہتے ہیں کسی نے کہا کعیسے شت فراد کہتے ہیں ایک مرتبہ مظلومِ کربلا نے ایک بار پھر کہا کہ کیا اس سرزمین کا کوئی اور بھی نام ہے ایک ضعیف آگے بڑھا اس نے کہا آقا ارے اس زمین کا نام کربلا بھی ہے ہاں عزیزو کربلا کا نام سننا تھا کہ مظلومِ کربلا نے کہا ہاں ہاں یہی ہماری آخری منزل ہے ارے یہی ہم قیام کریں گے ہاں عزیزو ارے امام حسین اپنے آپ کو سپرد خاک کرنے کے لیے کس طرح کے تمام کر رہے ہیں فرمایا یہ کس کی زمین ہے اسے بولایا جائے بنی اسد کے لوگ آئے ایک مرتبہ مظلومِ کربلا نے فرمایا ہے بنی اسد کے لوگو ارے جب ہمیں یزید کے سپاہی ارے شہید کر دیں تو تم اس کے بعد ہمارے لاشوں کو دفن کر دیں نا ہاں عزیزو پھر ان سے فرمانے کے بعد کہا جاؤ اور جانے کے بعد اپنی خواتین کو بھیج دو ہاں عزیزو ان کی خواتینیں آئیں ایک مرتبہ خواتین سے مظلوم نے فرمایا اے بنی اسد کی عورتوں دیکھو اگر یزید کے خوف سے اگر تمہارے والی وارش اگر ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم انہیں غیرت دلانا جزاکم اللہ عزیزو لو مظلومِ کربلا کس طرح سے تمام فرما رہے ہیں ارے غربت کا عالم دیکھئے جرہ آپ تصور فرمائیے مظلومِ کربلا نے فرمایا ارے اب تم جاؤ اور جانے کے بعد اپنے بچوں کو بھیجو بنی اسد کے بچے آئے مظلومِ کربلا بنی اسد کے لوگوں کے بچوں سے مخاطب ہونے کے بعد فرماتے ہیں اے بنی اسد کے بچوں دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کفن نہ کر سکیں ارے تم کھیلنے کودنے کے بہانے آنا کھیل کودنے کے بہانے آنا ارے ریگِ کربلا کو اٹھانا ہمارے جسمِ نازنی پہ ڈال لینا جزاکم اللہ حازیزو لو مظلومِ کربلا نے کربلا میں قیام کر لیا حازیزو شبِ آشور نمودار ہوئی ہر بی بی اپنے بچے کو خیمے میں بٹھانے کے بعد یہی سمجھا رہی تھی کہ کل قربانی آل محمد کا دن ہے ہاں عزیزو لو صبحِ آشور نمودار ہوئی حسین کا ایک ایک جانسار حسین پہ اپنی جان کو قربان کر رہا ہے جزاکم اللہ ہاں عزیزو ارے ایک کے بعد ایک سپاہی جا رہا ہے حسین کی نصرت کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن عزیزو ارے جب اصحاب کی باری ختم ہو گئی تو اب گود کے پالوں کی باری آئی اب جب گود کے پالوں کی باری آئی تو کیا دیکھا شہزادی زینب نے دیکھا کہ آنو محمد میدان میں ٹہلے ہیں ایک مرتبہ آواز دی امہ فضاء ارے آنو محمد کو بلائیے آنو محمد کو قریب بلائیا فرمانے لگی اے میرے لال اے میرے نونی حالو ارے کیا رات کے سارے وعدے بھول گئے کہا نہیں نہیں امہ ایسی بات نہیں ہے ہم نے آپ کے وعدے کو فراموش نہیں کیا ہے لیکن ہمیں ہم تبا شہزادوں کو اجازت ملی شہزادے میدان کارزار میں پہنچے حملے پہ حملہ کرتے جا رہے ہیں ارے ایک بھائی میں منہ پہ حملہ کر رہا ہے دوسرا بھائی میں سرا پہ حملہ کر رہا ہے ادھر عباس دادے شجاعتے رہے ہیں واہ میرے آنو محمد ارے کیا خوب جنگ فرما رہے ہیں ہاں عزیزو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ شہزادوں نے بہت اچھی جنگ کی عمر سعد نے حکم دیا ارے یہ بنی حاشم کے بچے ہیں یہ اس طرح سے قبضے میں نہیں آئیں گے انہیں چاروں طرف سے گیر لیا جائے جزاک ملا انہیں چاروں طرف سے گیر لیا جائے اب جو چاروں طرف سے حملہ ہوا آنو محمد گوڑے پہ سبل نہ سکے زمین پہ تشریف لائے آواز دی آقا حسین ہماری نسرت کے لیے آئیے حازیزو ادھر حسین دوڑے آنو محمد کے قریب پہنچے ایک مرتبہ ننھے ننھے بچوں نے مظلوم کربلا سے فرمایا اے چچا جان ہماری ماں سے کہنا ہم حملہ کرتے کرتے نہر فراد کے قریب ضرور گئے تھے لیکن اے چچا جان ہماری ماں سے کہہ دینا ہم نے پانی نہیں پیا جزاک ملا حازیزو لو دونوں شہد شہزادے اس دنیا سے رخصت ہوئے دونوں کے لاشوں کو خیام میں لے جایا گیا بی بیوں نے کورام برپا کرنا شروع کر دیا وا محمدہ وا نا جزاک ملا حازیزو لیکن تاریخ نے لکھا کہ ادھر دونوں شہزادوں کی شہادت ہوئی ادھر شہزادی زینب ارے سجدہ شکر میں چلی گئی شہزادی نے گریہ نہیں کیا ہاں حازیزو ابھی آپ نے سنا کہ جب یہ ہے قافلے کو اجازت ملی کہ اپنے وطن جائیں یا کربلا چلے جائیں تو تبرکات آئے سر آئے چادریں آئیں لیکن شہزادی زینب نے اپنے بچوں کے اوپر گریہ نہیں کیا تاریخ نے لکھا کہ جب شہزادی زینب ارے مدینے پہنچی مدینے میں اپنے گھر پہنچی اب جو وہ حجرہ کھولا کہ جس میں انو محمد نماز ادا کرتے تھے ارے دو خالی مسلح شہزادی کا دل بھرایا برداشت نہ کیا ماتم کرنا شروع کر دیا اے میرے بچوں مجھے معاف کر دینا میں تم پر گریہ کروں یا فاطمہ کے لادلے حسین پہ ماتم کروں جزاکم اللہ حازیزو لوانو محمد کی شہادت واقع ہو گئی اب اس کی باری آئی کہ جسے تاریخ نے قاسم بن حسن لکھا حازیزو یہ کون قاسم ہے حسن کی نشانی قاسم ہے جزاکم اللہ حازیزو رونے میں کوتہ ہی نہ کیا کرو کیوں اس لیے کہ اللہ جانے ارے کس کے پہلو میں پہلو شکستہ بی بی کربلا کے شہیدوں کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہو جزاکم اللہ حازیزو ایک مرتبہ شہزادہ قاسم مظلوم کربلا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے چچا جان چچا جان ہمیں بھی ارے مرنے کی اجازت دے دیئے ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں قاسم بیٹا ارے تمہیں کیسے میں مرنے کی اجازت دے دوں کیوں اس لیے کہ ارے تم میرے بھائیا حسن کی نشانی ہو ہاں ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے ہاں عزیزو ایک مرتبہ قاسم بن حسن فرمانے لگے ہیں چچا جان ارے مات ہمارے نزدیک شہز سے زیادہ شیری ہے جزاکم اللہ حازیزو لو وہ وقت بھی آ گیا کہ اب مظلوم کربلا نے جناب قاسم کو اپنے ہاتھوں سے رہوار کیا اب جو سوار کیا رہوار کے اوپار اس کے بعد مظلوم کربلا نے خاسم کے گریبان کو چاک کر دیا ہاں عزیزو جانتے ہو کیوں چاک کیا اس لیے کہ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی یتیم ارے جنگ میں جاتا تھا تو اس کے گریبان کو چاک کر دیا جاتا تھا کیوں اس لیے تاکہ سامنے والے سمجھ جائیں کہ یہ بچہ یتیم ہے اس کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے جزاکم اللہ عزیزو خاسم میدان جنگ میں پہنچے حملے پہ حملہ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ جناب قاسم رہوار سے زمین پہ آئے آواز دی آقا مدد کو آئیے مولا مدد کو آئیے آقا نسرت کے لیے آئیے عزیزو اس آواز کو مظلوم کربلا نے سنا حسین بڑی تیزی سے مقتل کی طرف دوڑے اب سامنے ایک شقی جناب قاسم کے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا تھا اس نے مظلوم کربلا کو آتے ہوئے دیکھا اس نے آواز دی ارے مجھے بچاؤ کہ حسین میری طرف آ رہے ہیں اب جو اس کا یہ فقرہ سنا ارے جو ادھر کی فوج تھی وہ ادھر ہو گئی جو ادھر کی فوج تھی وہ ادھر چلی گئی ارے بیچ میں جناب قاسم گوڑوں کی ٹاپے قاسم کا سینہ قاسم کا لاشہ پامال ہو گیا حاضیزو مظلوم کربلا نے فرمایا اے قاسم ارے آواز دو تم کہاں ہو ارے جو زمین پہ لاشے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے فضا میں بلند ہونے لگے اے چچا جان یہ قاسم ادھر ہے جزاکم اللہ حاضیزو وہ وقت بھی آیا کہ قاسم میدان میں پہنچے آپ کی شہادت واقع ہو گئی مظلوم کربلا نے آپ کے لاشے کو خیمے میں پہنچا دیا بی بیوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا وا قاسمہ وا انا وا مظلومہ جزاکم اللہ حاضیزو اس کے بعد وہ شبی برامت کی جا رہی ہے کہ جس کے لیے کہ جس کے لیے مظلوم کربلا مظلوم کربلا فرماتے تھے فرماتے تھے پروردگار جم میں چاہتا ہوں کہ تیرے رسول کی زیارت کروں تو میں اس کڑیل جوان علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا اے پروردگار جب میں چاہتا تھا کہ ترے نبی کی زیارت کروں اسے چلتا ہوا دیکھوں اس کی سیرت دیکھوں تو میں اسے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا جزاکم اللہ حاضیزو لو علی اکبر آئے اے بابا جان ارے ہمیں بھی اجازت دے دیئے اے بابا ارے اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا اے بابا اب ہمیں برداش نہیں ہو رہا ہے اے بابا ہمیں بھی اجازت دے دیئے ایک مرتبہ ارے مظلوم کربلا نے فرمایا اے بیٹا اکبر ارے ہم سے زیادہ حق تم پر تمہاری پوپی زینب کا ہے ارے جاؤ اور اپنی پوپیوں سے اجازت لے لو تاریخ گواہ ہے اکبر خیمے میں گیا ادھر اکبر خیمے میں گیا ادھر حمید کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا بار بار گرتا تھا حمید کہتا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے حمید کہتا ہے میں قریب گیا میں نے جانے کے بعد دیکھا علی اکبر ارے جیسے ہی خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے بی بیا اکبر کو حلقے میں لے کر ماتم کرنا شروع کر دیا کرتی تھی وہا اکبرا جزاکم اللہ حا عزیز ہو لو اکبر مظلوم کربلا کے قریب آئے میدان کارزار میں جا رہے ہیں ایک مرتبہ اکبر آگے آگے اکبر آگے آگے مظلوم کربلا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں حا عزیز ہو لو وہ وقت آیا اکبر نے پلٹ کے دیکھا آب آبا جان آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا یہ اب آنے کی وجہ کیا ہے ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے فرمایا اے میرے لاد لے گئے اگر شاکاش کے صاحبے اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کڑیل جوان کی محبات ضعیب باپ کے دل میں کتنی ہوتی ہے حا عزیز ہو لو اکبر میدان کارزار میں پہنچے حملے پہ حملہ کرنا شروع کر دیا ایک مرتبہ اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا گیا اکبر گھوڑے سے زمین پائے لیکن اب تک جو بھی شہید ہوتا تھا وہ کہتا تھا آقا مدد کو آئیے مولا مدد کو آئیے اے آقا مدد کو آئیے لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں آپ نے سلام کا طریقہ بدل ڈالا یا بتاو علیکم انسلام اے بابا آنے کی زہمت نہ فرمائیے گا ارے جہاں بھی ہو ارے وہی سے سلام آخر خبول فرمائیے جزاکم اللہ حاظیزو مظلوم کربلا نے اس آواز کو سنا اکبر کے قریب دوڑے آواز دیتے جا رہے ہیں اکبر ہمیں کچھ سجائی نہیں دیتا ہے اے میرے لڑلے اکبر آواز دو ہمیں کچھ دکھلائی نہیں دے رہا ہے حاظیزو مظلوم کربلا علی اکبر کے لانچے کے قریب پہنچے حاظیزو اکبر نے کہا اے بابا جان سینے میں بڑی تکلیف ہے اے بابا سینے میں بڑا درد ہے اگر یہ برچی کا پھل سینے سے باہر آ جاتا میرے درد کو کچھ افاقہ ہو جاتا حاظیزو ایک مرتبہ مظلوم کربلا دو زانو ہو کر زمین پہ بیٹھے ایک ہاتھ کو سینے علی اکبر پہ رکھا آس تین کو الٹا دوسرے ہاتھ سے برچی کا ٹوٹا ہوا پھل پکڑا نجف کی طرف رکھ کر کے فرمانے لگے اے بابا جان ارے دو انگلیوں سے باب خیبر کو اکھائنا اے بابا بہت آسان تھا کڑیل جوان کے سینے سے ارے برچی کا پھل نکالنا اے بابا ارے بہت مشکل ہے اور اب جو حسین مظلوم نے یا علی کہا اکبر کہا ارے روح اور جسم میں جدائی ہو گئی لاشہ علی اکبر کو لے کر مظلوم کربلا خیمے میں پہنچے ایک طرف کو لے ایک طرف لاشہ علی اکبر کو رکھا دوسری طرف لاشہ قاسم کے پامال شدہ ٹکڑوں کو رکھا بیچ میں دو زانو ہو کر بیٹھے آسمان کی طرف رکھ کر کے فرمانے لگے اے پروردگار ارے گوار لینا تیرا حسین مظلوم ہو گیا تیرا حسین مظلوم ہو گیا جزاکم اللہ حزیز ہو اس کے بعد علمبر آمد ہوگا کس کا کون ابباس اگر کربلا میں کسی بیوی سے پوچھا جائے تمہارے پردے کا محافظ کون آواز آئے گی ابباس بیویوں کا سہارا کون ابباس یتیموں کا سہارا کون ابباس حاز ایسو ایک مرتبہ ابباس آقا کی بارگاہ میں پہنچے آقا ہمیں اجازت دے دیئے ایک مرتبہ مظلوم اکربلا نے فرمایا بھئی ابباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو ایک مرتبہ ابباس نے دائیں جانب دیکھا ابباس نے بائیں جانب دیکھا آگے دیکھا پیچھے دے آقا ارے اب وہ لشکر ہی کہا ہے کہ جس کا میں لمبردار ہوں جزا کم اللہ حازیس ایک مرتبہ خیام سے کم سن بچی کی علتش کی آواز آئی امام حسین نے فرمایا ہاں لو تم جاؤ یہ مشکیزہ لو پانی کی سبیل کرو تاریخ نے لکھا ایک ابباس کو ٹوٹا ہوا نیزہ دیا ایک علم دیا علم کے اوپر روایتوں کے اعتبار سے لکھا ہوا تھا اللہ کے نزدیک تمہاری فتح قریب ہے ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے اس تحریر کو مٹایا اور مٹانے کے بعد فرما لکھا راجعون عزیز ابباس جنگ کرتے ہوئے دفاع کرتے ہوئے نہر فراد کے قریب پہنچے ایک مرتبہ آپ نے فوج کو دور بھگایا خود دریا میں اتر گئے مشکیزے کو بھرا اور بھرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے کہا ہے گھوڑے ارے تو پانی پی لے گھوڑے نے شاید زبان بے زبانی میں فرمایا ہوگا آقا ارے میں بھی تو صدا الاتش سن رہا ہوں یہ کیسے ممکن ہے قیمے میں حسین کی بچی پیاسی رہ جائے اور میں سیراب ہو جاؤں حاظیز ہو لوگو وقت آ گیا ابباس نے مشکیزے کو بھرا قیمے کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں حاظیز ہو ایک شقی نے ایسا وار کیا ابباس کا دانہ بازو قلم ہو گیا ابھی آپ کچھ دور چلے کہ ایک شقی نے پھر وار کیا ابباس کے دونوں شانے قلم ہو گئے حاظیز ہو آپ نے دیکھا ہو گا کہ جب کوئی بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے آئے رہ آپ اور ہمارا مظلوم آقا اب الفضل عباس جب گھوڑے سے زمین پائے آپ کے ہاتھ نہیں تھے آپ موں کے بل زمین پائے جزاکم اللہ حاضی سو ایک مرتبہ عباس کے قریب مظلوم کربلا پہنچے دونوں بھائیوں نے وسیعتیں کرنا شروع کی اے بھائی زندگی بھر سے آپ نے مجھے آقا کہا ہے ارے ایک مرتبہ تو مجھے بھائی کہ کے پکارو حاضی سو روایتوں نے لکھا عباس نے بس بھائی کہا اور آپ کی روخ خفض ان سری سے پرواز کر گئی لیکن جب آقا ارے میرے لاشے کو قیمے میں نہ لے جانا ارے یہ اسی علمبردار کے علم کا نشان یہ اسی کا علمبر آمد ہو رہا ہے کہ جس نے وسیعت فرمائی تھی آقا ارے میں شہزادی سکینہ سے شرمندہ ہوں میرے لاشے کو قیمے میں نہ لے کے جائیے گا حازیز ہو اس کے بعد ایک حسین کا وہ ننہا سپارا وہ قرآن کا چھوٹا سسورہ کہ جسے علی اسغر کہتے ہیں حازیز ہو آپ کو ایک خیال رہے اکبر مارا گیا حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا عباس مارے گئے حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا عون محمد مارے گئے حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا ہا عزیز ہو سب شہید ہو گئے لیکن مظلوم کربلا نے آپ کو یاد نہیں فرمایا لیکن ہائر مظلوم کربلا کہ جب اسغر کو لے کر پہنچے ہیں میدان کارزار میں اس وقت فرمایا اے میرے شیو ننھے علی ازغر کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا جزا کم اللہ حسین ہو اس منظر کو جب اس منظر کو فوج عشقیہ نے دیکھا عمر سعید نے دیکھا ایک مرتبہ فوراں کہا کہ اس کے اوپر نیزو اس کے اوپر بار کرو اب جو عمر سعید نے حکم دیا حرملہ قریب آیا اس بچے کے کام کو تمام کر دو حاسیزو حرملہ نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا ادھر علی ازغر کے گلے میں تیر لگا اور تیر لگتے ہوئے حسین کے شانے میں پیوست ہو گیا علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ تیر صرف اور صرف علی ازغر کے علی ازغر کا لا شاہ تیر کے ساتھ کہا جاتا جزا کم اللہ حاسیزو لو تابوت علی ازغر علی ازغر کا جولہ بھی برامد ہو گیا آپ نے اس کی بھی زیارت فرمالی لیکن حاسیزو ارے لٹ گیا فاطمہ زہرہ کچمن کربلا کے میدان میں تباہ ہو گئی فاطمہ کربلا کے میدان میں حاسیزو جس وجہ سے ساری شہادتیں دی گئی تھی بی بی نے ایک قربانی کو پیش کیا تھا اب وہ ہی مظلوم کربلا میدان کارزار میں جانے کے لئے آمادہ ہے حاسیزو ایک مرتبہ ارے مظلوم کربلا نے میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد ایک آواز دی حل من ناصر ینصر نا ارے ہے کوئی جو میری نصرت کے لئے آئے ہا عزیزو ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے اب اپنی تلوار کو نیام سے نکالا حملے پہ حملہ کرتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں اے ظالموں ارے تم نے میرے عباس کے شانوں کو کلم کر دیا اے ظالموں ارے تم نے میرے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا اے ظالموں ارے تم نے میرے بچپن کے دوست حبیب کو مال ڈالا حاضی سو ایک مرتبہ پر وردگار کی آواز آئی اے حسین ہم نے جنگ کے جوہر دیکھ آئیے ارے چلتی ہوئی تلوار کو حسین نے نیام میں رکھا اب جو بھاگی ہوئی فوش تھی وہ واپس مظلوم کربلا کے قریب آئی ارے کوئی تیر مار رہا تھا کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی نیزہ مار رہا تھا ہا عزیز ہو تاریخ نے لکھا کہ جس منظر کو ارے شہزادی زینب نے خیمے سے بیٹھنے کے بعد دیکھا ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی خط خط حسین نوو کربلا حسین کربلا کے میدان میں مار دیے گئے اس آواز کو سید سجاد نے سنا فرمانے لگے ہیں پھوپی اممہ ارے خیمے کا پردہ تو ہٹائیے اب جو شہزادی زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا کیا دیکھا بابا کسر نو کے نیزہ پہ بلند ہے آواز دی السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ 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 حضرات ایک مجلس جو بتاریخ ستائیس اٹھائیس سنتیس سفر المزفر کو بامقام عطا زہرہ حادی لین نزد گرین ہاؤز سرفراز گنج لکھنو میں بروز پیر منگل بد بوقت ساڑھے آٹھ بجے شب میں جس کی نظامت کو جناب کیفی غازی پوری صاحب کریں گے اور جناب نایاب شکیل صاحب اور سوسخانی جناب اشفاق حسین جعفری صاحب اور اس مجلس کو خطی بہل جوائی یہ لیا امی بابا کیسے جینا ہے تیرے باب یہ بتاؤ بابا جاتے جاتے یہ بتاتے دو جاؤ بابا جنہ کی پیسے عطیم کی بسر ہوتی ہے جاتے جاتے یہ بتاتے دو جاؤ بابا جنہ کی پیسے عطیم کی بسر ہوتی ہے جاتے جاتے یہ بتاتے دو جاؤ بابا جو یتیم ہوتے ہیں دن رات وہ کیا روتے ہیں ان کے کالوں پہ تم آت جو نشا ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں دن رات وہ کیا روتے ان کے گاسوں پر سماجوں کے نشانوں سے ہے من کو ڈر لگ جاہے ناچوں ایک جاہو بابا جاہے 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 جاہو بابا زندگی تیر سے یقینوں کی بسر ہوتی ہے جاہے جاہے یہ پتہ کے دورے جاہو بابا کیا شام کے زندہ نمی آگے سلانے سوئے گی نہیں جب میری دوری سے سکیا یادہ ہوگے بھئی یاد یادہ ہوگے بھئی یاد زندگ کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یادہ ہوگے بھئی یاد یادہ ہوگے بھئی یاد دو تا تا تکل مجھدہ بھائی بہن سے جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے شہرن کو چلے تہدی رہی سانی زہرہ یادہ ہوگے بھئی یاد یادہ ہوگے بھئی یاد زندگ کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یادہ ہوگے بھئی یاد یادہ ہوگے بھائی یادہ ہوگے بھائی یادہ ہوگے بھائی یادہ ہوگے بھائی سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قابل میں ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قابل میں ہے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سرشند سے مانگا جو ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قابل میں ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قابل میں ہے مارا بابا ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قابل میں ہے مارا بابا تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا مجھے آپ کے قابل میں ہے مارا بابا 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 ہمارا بابا چھوڑے آخر کے قابل میں ہمارا بابا ہر کم آچا ہے میں سے پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے میں سے پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے تم جب سے جدہ ہو کہے شانوں کو کٹا کہے یہ سبت ہوئی حد میں سے واقع ہو جیسے تم گئے ہر ہوتے اس دل کو نیا زخم ملا ہے سر لانگے مجھے سارا جہاں دیکھ رہا ہے میں سے پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے میں سے پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے تم بابا ہمارے وہ سلوں میں دیبیاں ہے بار داروں میں دیکھیں پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے میں سے پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے سر لانگے مجھے سارا جہاں دیکھ رہا ہے میں سے پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے میں سے پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے چادر کوئی دکھنا کے رولا جاں تا ہے غازی پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے سر لانگے مجھے سارا جہاں دیکھ رہا ہے میں سے پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے میں سے پیغازی تیری زینہ پیردہ ہے زخمی ہے کان دونوں لستے ہیں خون کے دارے زخمی ہے کان دونوں لستے ہیں خون کے دارے اللہ کے گوشوارے ظالم رہیوں تارے زخمی ہے کان دونوں لستے ہیں خون کے دارے اسے مدد میں مانگوں دکتا نہیں ہے کوئی اس کو جدا دونوں آگے اپنا کوئی نہیں ہے بابا تیری سکینہ خندوں پہ جل رہی ہے اس کو جدا دونوں آگے اپنا کوئی نہیں ہے بابا تیری سکینہ خندوں پہ جل رہی ہے اس کو جدا دونوں آگے اپنا کوئی نہیں ہے بیکی تمہاری بابا خاتی ہے اب کاما چے رکتار دونوں میرے بابا ہوئے ہندینے رکتار دونوں میرے بابا ہوئے ہندینے سکینہ خندوں پہ جل رہی ہے اس کو جدا دونوں آگے اپنا کوئی نہیں ہے سکینہ خندوں پہ جل رہی 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 ہے یں سکینہ خندوں پہ سکینہ عزید tutorial ہے سکینہ خندوں پہ جل رہی ہے تیرے غازی تیری زینہ تیرے دا ہے جاری ہوا رزبان دو ہے لالش دو کا دریا آپ کا سکتا سر کرے دانے رہبار میں رویا جب مرزیا یہ دو در زہار آنے پڑا ہے سرنا نے مجھے سارا جہاں دیکھ رہا ہے زندisia میرا تن ہوا یارک کوئی ماسومہ سندہ میرا تن ہوا یارک کوئی ماسومہ یا رب کوئی معصومہ پابند نہ ہو آئے دونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی نہ سونا زندہ میرا جنہا ہو یا رب کوئی نہ سونا زندہ میرا جنہا ہو یا رب کوئی نہ سونا زندہ میرا جنہا ہو تھی جس کو نند آتی شبیر کے سینے پہ ہے تھی جس کو نند آتی شبیر کے سینے پہ ہے زندہ در زندہ اے زندہ اے زندہ اے زندہ میرا جنہا ہو یا رب کوئی نہ سونا زندہ میرا جنہا ہو یا رب کوئی نہ سونا زندہ میرا جنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آوازی سکنے کی زندانوں سے آتی تھی آوازی سکنے کی جیسے کہ سکینہ کو بھائی جیسے گھرے ہو زندانے ہو رہا ہو یا را کوئی ناسو زندانوں سے آتی تھی آتی تھی آتی تھی آتی تھی آتی تھی آتی تھی آتی زندانوں سے آتی تھی آتی تھی آتی تھی آتی تھی 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 بھائی جیسے گھرے ہو موسیقی 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 ستم کے در سے زبانہ کھولی ستم کے در سے زبانہ کھولی تسلی دینے لگے جوابیں دو ہاتھوں کو جوڑ کر یہ بولی مجھے نہ سمجھا ہو اے برادر جو آئی سہرہ میں شام بربر جو آئی سہرہ میں شام بربر جو آئی سہرہ میں شام بربر ہوئی حسیروں کو اور بہشا ہوئی حسیروں کو اور بہشا ہوئی حسیروں ہسرہ بری نگر سے جو دیکھ آیا بے ساختہ زبان پر یہ کس نگر میں نصیب لائیا ہر ایک اپنا ہوا پر آیا اٹھا جو بابا کا سر سے سایا اٹھا جو بابا کا سر سے سایا نہ نیند آئی نہ چہہ آیا کہا تھا تکیا کہا تھا بستر جو دیکھا رہا تھا جو دیکھا رہا تھا ترہ ترہ سے ڈرا رہا تھا سکینہ بریاد کر رہی تھی جد کو ہر مسکرہ رہا تھا اٹھا رہی اک راہ میں سرد بھر کر جانا جگئی میں یقینی جارے زکینہ ہوئی یقین ہو یقینی جارے ہوئی جو رہان کربلا میں سکینہ سے باپ کی جدائی سکینہ سے باپ کی جدائی وہ دن وہ آخر بری ہوئی شاہ کبھی عقیمہ نہ بھول کھائی سمر ہے کیوں نے زندری بھڑا حقیمہ بولی حقیم ہو سکھ سمجھ گئی میں حقیم میں نور چشمہ لیلا مجھے اعبار لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا مہین بھر لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا مہین انبر لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا مہین انبر لیلا علی اکبر لیلا جکے سکم بسینہ لبے احمار تجنا رحم آق بسینہ علی اکبر لیلا گرہ دشنہ مہین انبر لیلا بلایا تھا، قزانے علی اکبر لیلا بلایا تھا، قزانے علی اکبر لیلا جوانی کو مٹانے تو کیمہ کو رولانے جوانی کو مٹانے موسیقی 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 تو کروں گی ردا کا کیا اے شیر تو نہ جا اب آس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے ردا اے شیر تو نہ جا اب آس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے ردا اے شیر تو نہ جا اب آس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے ردا اے شیر تو نہ جا اب آس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے ردا اے شیر تو نہ جا اب آس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے ردا اس وقت کیا کروں گی جو پیاسی سکینہ کو پانی دکھا دکھا کے رولائے گے عشیاء اے شیر تو نہ جا حفاظ تیرے ہاتھ میرے سر کی حیرتا اے شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی حیرتا اے شیر تو نہ جا یہ ہاتھ کٹ گے تو کروں گی جو پیاسی اے شیر تو نہ جا عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی حیرتا اے شیر تو نہ جا آہ دین اپاً کی حیرتا پانی بھی نہیں ہے ایک قطرہ بانے بھی نہیں ہے ایک قطرہ کباسی ق選گی کر جا عباس کس اس رہی STR مرحاد سر کی حیرتا اللہ رہت شکل نہیں ہے ایک قطرہ بانے بھی نہیں ہےيعا کرسی متعد کہ بانے جا Every اللہ رہتیکم مین venture تلکول کے رونے نہ پائی اپنے بھائی پہ ماں جائی تلکول کے رونے نہ پائی اپنے بھائی پہ ماں جائی رونے پہ بھی پابندی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے زندان میں زینب لوتی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے اس طرح کوئی مجبور نہ ہو اور اتنے غموں سے چونہ ہو یہ جان نہیں پایا کوئی ملسوں کے دل پہ کیا گزری یہ جان نہیں پایا کوئی شہرے پہ بہت معیوسی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے زندان میں زینب لوتی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے آکھ تارا برادر کی خور کس در ہرکے دل پہ پاتھ ہے کس در ہرکے دل پہ پاتھ ہے آکھ تارا برادر کی خور کس در ہرکے دل پہ پاتھ ہے کس در ہرکے دل پہ پاتھ ہے زندان ہے اور لاچاری ہے بھائی کا پہلا چلم ہے زندان میں زینب لوتی ہے بھائی بھی نہیں ہے ایک قطرہ غازی کی بہت یاد آتی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے زندان زینب لوتی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے سر اپنا جھکائے بیٹھی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے زندان میں زینب لوتی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے زندان میں زینب لوتی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے آتا را برادر کی خور کس در ہرکے دل پہ پاتھ ہے زندان میں زینب لوتی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے کل سون کے دل پہ کیا گزری یہ جان نہیں پایا کوئی چہرے پہ بہت مایوسی ہے بھائی کا پہلا چہرم ہے چہرے پہلا چہرم ہے وہ نظر دلائے کس طرح پانی بھی نہیں ہے ایک کترہ وہ نظر دلائے کس طرح پانی بھی نہیں ہے ایک کترہ وہ نظر دلائے کس طرح پانی بھی نہیں ہے ایک کترہ بازی کی بہت یاد آتی ہے بھائی کا پہلا چہرم ہے سر اپنا جھکائے بیٹی ہے بھائی کا پہلا چہرم ہے زندان زینک روتی ہے بھائی کا پہلا چہرم ہے سر اپنا جھکائے بیٹی ہے بھائی کا پہلا چہرم ہے سر اپنا جھکائے بیٹی ہے بھائی کا پہلا چہرم ہے سر اپنا جھکائے بیٹی ہے بھائی کا پہلا چہرم ہے دل کھول کے رونے نہ پائی اپنے بھائی پہ ماں جائی دل کھول کے رونے نہ پائی اپنے بھائی پہ ماں جائی دل کھول کے رونے نہ پائی اپنے بھائی پہ ماں جائی دل کھول کے رونے نہ پائی اپنے بھائی پہ ماں جائی دل کھول کے رونے نہ پائی اپنے بھائی پہ ماں جائی بھائی کا پہلا چہرم ہے بھائی کا پہلا چہرم ہے اس طرح کوئی مجبور نہ ہو اور اتنے غموں سے چھو نہ ہو زندان زینب روتی ہے زندان کے اندر اے وائز غربت ہے علی کی بیٹی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے زندان زینب روتی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے زندان زینب روتی ہے بھائی کا پہلا چلم ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے مظلوم کے مادم سے ہمیں را دنے والوں شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے مظلوم کے مادر سے ہمیں روک دینے والوں گرفات مزارہ کا تبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے فیم بھی جلائے تو ردائے بھی اتاری سیدانی اثر نہ یہ کڑی روتی تھی ساری ہندو تھے یہودی تھے عیسائی یا کائی اتنا تو بتا دو یہ گناہ کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے اے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے اے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے اے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے فیم بھی جلائے تو ردائے بھی اتاری سیدانی اثر نہ یہ کڑی روتی تھی ساری ہندو تھے یہودی تھے عیسائی یا کائی اے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے اے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے دے شیر کے حلکوں پہ جب تیر لگا تھا اور پیاس سے محسوس کھٹا ہے خوش گلہ تھا اے شبیر نے زبا ہوتا ہے جب تیر لگا تب کونی سے تر خوش گلہ کس نے کیا ہے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے اے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے اے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے اے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے اے شبیر کو سجدے میں زبا کس نے کیا ہے اے شفیر کو سجدے میں زباہ کس نے کیا ہے دیشی کے حلکوں پہ جب تھی لگا تھا اور پیاسے سے معصوم نکا ہے خوش کے گلاتا اے شفیر کو سجدے میں زباہ کس نے کیا ہے شفیر کو سجدے میں زباہ کس نے کیا ہے اے شفیر کو سجدے میں زباہ کس نے کیا ہے اے شفیر کو سجدے میں زباہ کس نے کیا ہے اے شفیر کو سجدے میں زباہ کس نے کیا ہے سنجیوں میں جکڑا ہوا سچاک مہاری اور شنر کے ظلموں سے ڈھری بی بی آساری جس بی بی کا سورج بھی آیا کہے دادا چھپ گئے اس بی بی کے سر کو بھی ریدہ اے شفیر کو سجدے میں زباہ کس نے کیا ہے اے شفیر کو سجدے میں زباہ کس نے کیا ہے اے شفیر کو سجدے میں زباہ کس نے کیا ہے سلام اللہ عبدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار ولا جعله اللہ اقرأ الاهد منی لزیارتكم السلام على العسین وعلا علی بن الحسین وعلا أولاد الحسین وعلا حساب الوسین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم يا مولانا يا غریب الغربان السلام علیکم يا معین الضعفاء والفقران السلام علیکم يا الشمس الشبوس السلام علیکم يا نیس النفوس أيها المدفون بعرض توس السلام علیکم يا نغیث الشیعات والزوار في يوم الجذاہ السلام علیکم يا سلطان العرب والعجم علي بن مسرنا روحي وجسمي لك البداو رحمت الله وبرکاته السلام علیکم يا مولانا يا صاغب الاسر والزمان الامان 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 من فتنت الزمان السلام علیکم يا قلیفة الرحمن السلام علیکم يا شریک القرآن السلام علیکم يا مدر الامان السلام علیکم يا امام الانس بالجان السلام علیکم يا امام زماننا سوذا عجل اللہ تعالى اخرجاك وسعال اللہ تعالى مخرجاك وظهوراك واجعلنا اللہ من اعوانك وعنصارك وشیعتك ومعبیك السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لبایک يا حسین لبایک يا حسین لبایک يا حسین لبایک يا حسین اللہ تعالى حیصر حلید سلامت امام زماننا باوازمิلت صلواء اللہ تعالى صلواء